وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ قَانَ نَبِيُّ عَادَمُ بَيْنَ الْمَائِ وَالطِّينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْقَ لَا ظُلْمُ الْعَزِيمِ صدق اللہ العظيم صدق صادق المزدوق علی صلاة وتسلیم اِنَ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِلَىٰ سِيَنَّ مَوْلَانَ مَحَمَّدٍ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَزُّورِيَاتِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صلاة وَسَلَامًا عَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلِكَ وَسَلَّمُ آج کی یعظی و شان بز ہوں جس کے سجانے اور سوارنے کا سیرہ کلیان شہر کے شہر بمبئی کے قضبہ کلیان کے ان باہنر باصلائیت اہلِ سنت والجماعت کے نوجوانوں کے سر ہے جنہوں نے توحید کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آج کا یہ جلسے کا انعقاد کیا کہ تمام نوجوان اور ان کے سرپرس صاحبان جس عنوان اور جس تحریک کی نزبت سے جڑے ہوئے ہیں وہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ نوجوانان اہلِ سنت تنظیم رجب ہے کیا نام ہے انجمن مفتی نان پارہ حضرت رجب علی شاہ علی رحمت و رضوان کے نام سے یہ تحریک یہ تنظیم منصوب ہے انجمن فیضان رجب الحمدللہ اس کے زیر اعتمام آج کا یہ عظیم شان جلسہ منقض کیا گیا ہے جس کا عنوان توحید ہے میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ کلیان کی سرزمین پر پہلی بار حاضر ہونے کا موقع محصر آیا اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ میں مذہباً ہنفی ہوں اور جلسے کا انقاط جن حضرات نے کیا ہو ان کا تعلق شوافے سے شافیت سے ہے شافی حضرات کا جلسے کو منعقد کرنا اور ایک ہنفی مقرر کو بلانا اس بات کی گم مازی کرتا ہے کہ ہم حقیدے میں ہم سب ایک ہیں عقائد کے تعلق سے ہمارے عائمہ اور ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ چاروں مسلک آج اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے چاروں مذہب چاہے ہناف ہو شوافے ہو مالکیہ ہو یا ہنابلہ ہو چاروں مذہب کے ماننے والے آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو سواد اعظم ہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی نے بڑی پیاری بات فرمائی ارشاد فرمایا کہ اسلام ان کی ماں اور باپ ہے اور اسلام کے چار بیٹے ہیں ایک بیٹے کا نام حنفی ہے دوسرے بیٹے کا نام شافعی ہے تیسرے بیٹے کا نام حملی اور مالکی ان کی اصل اسلام ہے ان کی اصل دین ہے ان کی اصل اہل سنت والجماعت ہے اور اس پر تمام علم اہل سنت کا اجمع ہے کہ فی زمانہ حق جو ہے ان چار مسلکوں میں ان چار مذہب کے اندر ان چار مذہب پر مشتمل ہے جو اس سے خارج ہے وہ گمرہ اور بددین ہے بہرحل آج کا عنوان ہے توحید اور یہ ایک بہت دلچسپی موضوع ہے اور ایک بڑا وسی موضوع ہے اس موضوع اور اس عنوان کو رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کے صرف یہ وجہ ہے کہ آج کچھ ایسی تحریکیں کچھ ایسی جماعتیں کچھ ایسے فرقیں پیدا ہو گئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر توحید پر ہے اور ان کے علاوہ دنیا میں جتنی تحریکیں جماعتیں اور جتنے فرقیں اور مذہب ہیں وہ سب توحید سے کھا لیے ہیں اور وہ اپنے اس دعویٰ کو لے کر پوری دنیا میں پھرتے ہیں چلتے ہیں اور جو انہوں نے اپنے طور پر توحید کو سمجھا در حقیقت جو کچھ انہوں نے سمجھا اس کا توحید سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے انشاءاللہ میں جو حکائق آپ کے سامنے رکھوں گا میری بات کا ثبوت وہ حکائق آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے اور انشاءاللہ میری تقریب کے بعد آپ اس بات کی تصدیق کر کے اٹھیں گے کہ میں نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا تو جن کا توحید سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آج وہ سب سے بڑے توحید کے دعوے دار ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس بات کا جائزہ لے کہ ان کا دعوے توحید کہاں تک صحیح ہے اور انہوں نے توحید کو کتنی حد تک سمجھا اور اپنے دعوے کے تہیں اپنے دعوے کے تحت کن کن لوگوں کو مشرق قرار دے دیا کن کن لوگوں کو اسلام سے خارج کر دیا اور جنت اور دوزک کا یہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا اس سے قبل بہتر میں جانتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم عقید اہل سنت والجماعت کے نزدیک توحید کیا ہے ہم کی سنداز میں توحید کو مانتے ہیں میں اس کو پہلے پیش کر دوں تاکہ آپ جب توحید کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر آئندہ کی گفتگو آپ کے بڑے سمجھنے میں آسانی ہوں گی اہل سنت والجماعت توحید کو جس انداز میں مانتے ہیں اور جس انداز میں دوسرے دنیا کے سامنے توحید کو پیش کرتے ہیں اس میں ہمارا سب سے بنیادی اور بیسک عقیدہ یہ ہے کہ ہم مانتے اور اعلان کرتے ہیں اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ کائنات کا چلانے والا ایک رب العزت ہے ہمارا پروردگار ایک ہے واحد ہے ہم دو خدا کے قائل نہیں تین خدا کے قائل نہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیشہ سے خدا ایک ہی تھا ایک ہے اور ایک ہی رہے گا جیسا کہ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ہو اللہ وحد اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے امتیوں کو بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے مذہب اسلام کے علاوہ کچھ فرقے ایسے ہیں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو ایک خدا کو تو مانتی ہے مگر جس انداز میں مانتی ہے وہ خدا کے ماننے کا حق ادا نہیں کرتی اس پر تو گفتگو آگے ہوں گی لیکن توحید کے زمن میں میں بتا دوں کہ کچھ مذہب وہ بھی ہے دنیا میں جو دو خدا کے قائل ہیں بات تین خدا کے قائل ہیں اور بات بے شمار خداوں کے قائل ہیں جیسے اگر ہم قوم یہود کو دیکھیں تو یہودیوں کے نزدیک ایک خدا اوزہر علیہ السلام ہے اور ایک اللہ ہے اوزہر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے کہتے کہ اوزہر خدا کے بیٹے ہیں اور جب اللہ نے اپنا بیٹا اوزہر کو پیدا کیا تو اپنی خدای کا نصف حصہ اوزہر کو دے دیا ماذر اللہ اسی طرح آپ مجوسیوں کو دیکھیں جن کو آج کل ہم پارسی کہتے ہیں حالانکہ وہ ورلڈ فارسی ہے فارس کے رہنے والے ایران جس کا آج نیا نام ہے لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو پارسی کہتے ہیں اس لئے ہم بھی پارسی کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں اور در حقیقت ان کو مجوسی کہا گیا جو آگ کی عبادت کرتے ہیں آگ کی بوجہ کرتے ہیں خدا کے تعلق سے ان کا عقیدہ ہے کہ خدا دو ہے ایک خدا خیر ہے اور ایک خدا شر ہے ایک خدا وہ ہے جو خیر کا کام کرواتا ہے وہ بندوں کو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے بندوں کو خیر کی طرف توفیق دیتا ہے اور ایک خدا شر ہے جس کے ذریعے برائیاں بھی ہوتی ہے ماذ اللہ وہ دو خدا کو مانتے کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کچھ برائی ہوتی ہے اور برائی کا حساب کتاب رکھنا یا کسی بندے سے برائی کروانا یہ خدا شر کی طرف منصوب ہے اور جو کچھ اچھائیاں ہوتی ہے خدا خیر کی طرف سے اور یہ دو خدا ہے جو مل کر کائنات کا نظام اور سسٹم چلا رہے ہیں اسی طرح عیسائیوں کو اگر ہم دیکھیں تو عیسائی تین خدا کے قائل ہے تھری نیٹی کے قائل ہے وہ کہتے ہیں ایک تو اللہ ہے دوسرا عیسی علیہ السلام بھی خدا کے بیٹے ہیں خدای صفات اور اس کی ذات میں شریک ہے اور تیسرے روح القدس ہے یعنی جبریل اور یہ جبریل بھی خدای صفتوں میں خدای کی ذات میں شریک ہے یہ بھی خدا ہے وہ تھری نیٹی کے قائل ہے جب تین کا وجود ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ کائنات کا پورا نظام چلتا ہے تینوں کے بغیر کائناتہ دوری ہے اور اس کے علاوہ کر ہم مشرقین کو دیکھیں اور مشرقین میں ہندو بھی آ جاتے ہیں مشرقین میں عرب کے وہ مشرقین جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے وہ بھی آ جاتے ہیں یا دنیا میں بہت ساری چین کی طرح اگر جائیں تو مشرقینوں کی الگ جماتے ہیں یا آپ سودان چلے جائیں اور دیگر ملکوں کی طرح آپ جائیں جو بوتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کے ہاں بوت کو لے کر ایک خدا کا تصور نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے خدا ہے جو مل کر پوری سشٹی کا پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں بلکہ ہمارے ہندوستان کے جو غیر مسلم لوگ ہیں انہوں نے کہا تو عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ایک کوٹی جو ہے وہ خدایں ہیں اور جب خدا کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ انسانی روپ میں انسانی شکل و صورت میں جنم بھی لیتا ہے جس کو وہ اوتار کا نام دیتے ہیں گرس کے اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں مختلف خداوں کے اور مختلف خداوں کے تعداد کے قائل ہیں لیکن اسلام واحد مذہب وہ ہے کہ جو ایک خدا کی بات کرتا ہے اور اس حقیقت سے دنیا کو روشناس کراتا ہے کہ خدا دو نہیں ہو سکتے تین نہیں ہو سکتے خدا ایک ہی ہے اور خدا ایک ہو یہ ضروری ہے یہ واجب ہے کہ خدا ایک ہی ہو اس کی سب سے پہلی اہم شرط کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں جس کی روشنی میں آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر دو یا تین خدا ہو تو کیا خرابیاں واقع ہو سکتی ہے حالانکہ ہی نہیں لیکن میں زمین مثال کے طور پر سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک بڑھیا ہے عرب کی رہنے والی غالباً بغداد میں رہتی ہے اور بڑھیا کا حال یہ ہے کہ پوری زندگی چرکہ کاٹنے میں اس کی گزر جاتی ہے چرکہ کاٹتی ہے سوت کو سوت لاتی ہے چرکہ کاٹ کے دھاگہ بناتی ہے اس کو بیشتی ہے اس سے ہی گزر اوقات ہے ایک عالی مدین کا ادھوڑیا کے گھر کے قریب سے گزر ہوا اچانک عالی مدین کے دل میں خیال آیا اس ضعیفہ سے پوچھنا چاہیے کہ تُو پوری زندگی چرکہ کاٹے رہی اللہ کو بھی جانتی ہے یا نہیں عالی مدین قریب گئے سلام کیا کہا کہ اے ضعیفہ پوری زندگی تُم نے چرکہ کاٹنے میں گزار دی کیا اللہ کو بھی پہچانا کہا ہاں بیٹا پہچانا کہا کیسے پہچانا کہا بیٹا اس چرکہ کاٹے کاٹے ہی اللہ کو پہچان گئی میں نے اللہ کو جان دیا اس چرکے کی تردریے سے کہا اس چرکے کے ذریعے تم نے خدا کے وجود کو کیسے جانا خدا ہے اس کا ثبوت کیا ہے تمہارے پاس کہا بیٹا خدا ہے اس کا ثبوت یہ چرکہ ہے کہا یہ چرکہ کا اسے خدا کے وجود کا خدا کے ہونے کا ثبوت ہو سکتا ہے کہا دیکھو یہ چرکے کو میں چلاتی ہوں اور جب میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے اور جب میں نہیں چلاتی تو یہ رک جاتا ہے تو جب ایک چرکہ میرے چلائے بگر نہیں چل سکتا آچہ رک جائے جلسے کے بعد رضا مسجد میں باجمات نماز عدا کی جائیں گی لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جلسہ اور صلات السلام کے بعد رضا مسجد تشریف لے جائیں اور وہاں پہ انشاءاللہ باجمات نماز عدا فرمائیں ایک بار پھر سن لیں کہ جلسے کے بعد انشاءاللہ باجمات رضا مسجد میں نماز عدا کی جائیں گی درشری پڑھے اللہم صلی اللہ مولانا محمد عدد معافل ملہی صلاتم دائمتم بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور درشری پڑھے اللہم صلی اللہ مولانا شفیانا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلا علیہ وعصحاب وعبارک صلیم صلات و السلام عنہ علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ وطبیبنا تو میں ارز کر رہا تھا کہ علم بڑھیا سے پوچھتے ہیں کہ اے ضعیفہ یہ بتاؤ خدا کا وجود ہے خدا ہے اس کو تم نے کیسے جانا کہتی ہے کہ اس چرکے سے جان لیا کہا کیسے جانا کہا دیکھو یہ چرکے کو میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے اور جب میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے تو جب ایک چرکہ میرے چلائب اگر نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کا چلانے والا ضرور کوئی ہے اگر کوئی ہوتا نہیں تو پھر یہ کائنات کا نظام کیسے چلتا عالم نے کہا واقعی تو نے خدا کو جانا اچھا ہے ضعیفہ یہ بتاؤ کہ خدا ایک ہے کہ دو ہے کہا خدا ایک ہے کہا اس کی دلیل کیا ہے کہا بیٹا اس کی دلیل یہی چرکہ ہے کہا اس چرکے سے کیسے جانا تو نے کہ خدا ایک ہے کہا دیکھو میں نے اسے جانا کہ اس چرکے کو میں چلاتی ہوں تو میں اپنی مرضی سے چلاتی ہوں اپنی رفتار سے چلاتی ہوں تو اگر خدا دو ہوتے تو ممکن تھا کہ دو خدا مل کر چلاتے تو یہ خلاف معمول خلاف فطرہ زیادہ تیز رفتاری سے چلتا اور یہ ٹوڑی آتا یہ ٹھیک سے کام نہ کرتا تو میں نے اس سے جان لیا کہ خدا یقینا نیک ہے اگر دو خدا ہوتے تو کائنات کے نظام میں تیزی آ جاتی اور نظام درم برم ہو جاتا کہ اچھا اور کوئی دلیل خدا کے ایک ہونے کی کہاں یہی چرکہ ہے اور وہ چرکہ ایسا ہے کہ میں چلاتی ہوں جو تنہا چلاتی ہوں اپنی مرضی سے ایک سم چلاتی ہے اگر اس چرکے کا چلانے والا کوئی اور ہو تو ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کا دل چاہے کہ میں اس کو مخالی سم چلاؤں میں اپنے طور پر اس کو دوسری سم چلانا چاہوں اور وہ دوسری سم میں زور لگائے نتیجہ یہ ہوں گا کہ یہ چرکہ ٹوٹ جائیں گا یہ چرکہ برباد ہو جائیں گا تو اس لئے اگر دو خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا پانی برسانا ہے دوسرا کہتا پانی نہیں برسانا ہے خدا میں ہی اختلاف ہو جاتا کائنات کے نظام درم برم ہو جاتا لہذا میں نے جان لیا کہ خدا ایک ہی ہے تو بہرحال یہ ایک زمن ایک دلیل تھی ورنہ ہم خدا کو بے دیکھے مانتے کہ اللہ رب العزت ایک ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدا ایک ہے اور قرآن نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ قل ہو اللہ واحد محبوبہ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ رب العزت زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی دینے والا وہ زندگی پر بھی قادیر ہے اور موت پر بھی قادیر ہے اس کی مرضی کے بغر کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا اور اس کی مرضی کے بغر کوئی کسی کو مار نہیں سکتا وہ موت پر بھی قادیر اور حیات پر بھی قادیر وہ زندہ ایسا ہے کہ بے جان جان سے جان کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے مردے کو نکالتا ہے کیا ہوتا نہیں ہے کہ عورت انتقال کر جاتی ہے لیکن بچہ پیٹ میں زندہ ورامد ہوتا ہے بعض وقت وہ ہوتا ہے کہ عورت زندہ ہوتی ہے مگر پیٹ میں بچہ مردہ ہو جاتا ہے تو وہ زندے زندے کی جان کے اندر جہاں زندگی ہو وہاں موت بھی دینا جانتا ہے اور جہاں موت ہو وہاں سے زندگی بھی پیدا کرنا جانتا ہے اس کی قدرت کا یہ عالم ہے بلکہ اس کا حال یہ ہے کہ اس نے جن کی موت کا فیصلہ کر دیا کوئی اس کے مرضی کے بغر کسی کی موت کو ٹال نہیں سکتا وہ زندہ کرتا ہے پیدا کرتا ہے موت دیتا ہے موت کے بعد پھر دوبارہ بھی زندگی دیں گا اس تعلق سے قرآن عظیم میں ایک بڑی پیاری مثال ملتی ہے اہلِ عرب کا عقیدہ یہ تھا مشرقین کا کہ دوبارہ زندگی ملنا نہیں ہے انسان پیدا ہوا مر گیا ختم ہو گیا اس کے بعد کوئی زندگی نہیں اور بعد مشرقین کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان دوبارہ دوسری شکل و صورت میں پیدا ہوتا ہے جس کو پرو جنم بھی کہا جاتا ہے مگر اسلام دونوں نظریہ کا رد کرتا ہے پہلے نظریہ کے بارے میں اسلام رد کرتے میں بتاتا ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا ہونا ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور دوسرا یہ کہ دنیا میں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا یہ دوسری زندگی آخرت میں کی آخرت کی ہے اس تعلق چکران عظیم میں ایک واقعہ ہے کہ ابو لحب ایک مرتبہ ایک ہڈی لے کر آتا ہے ہڈی بڑی بوسیدہ ہو چکی ہے اس کا حال یہ ہے کہ اگر اس ہڈی میں انگلی ڈالیں تو انگلی ہی اس کے اندر داخل ہو جائے بلکل پودر کی طرح بن چکی ہے وہ ہڈی بڑی حفاظت کے ساتھ بڑی نزاکت کے ساتھ رسول اللہ کے پاس وہ ہڈی لاتا ہے کہتا ہے محمد تم کہتے ہو کہ اللہ مردوں کو زندہ کریں گا یہ ہڈی کو دیکھ رہے ہو کیا بتا سکتے ہو یہ ہڈی کس کی ہے سرکار نے اس ہڈی کو دیکھا ارشاد فرمایا ہاں میں جانتا ہوں یہ ہڈی کس کی ہے یہ ہڈی ایک انسان کی ہے جو اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر تھا اور اسے مرے ہوئے سو سال ہو چکے ہیں ابو لہب کہتا ہے کہ محمد اچھا یہ بتاؤ یہ ہڈی جس کے جسم کے پرزے ہو چکے ہیں جو شخص اس ہڈی کا مالک تھا جس انسان کی ہڈی ہے آج اس کا کوئی وجود موجود نہیں جس کے آزہ بکھر چکے ہیں اے محمد کیا تمہارا رب ان بکھرے وے آزہوں کو جمع کر کے بھی شخص کو دوبارہ زندہ کریں گا آپ نے فرمایا ہاں میرا رب قادی رہے کہ وہ اسے دوبارہ زندہ کریں جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا ہے اور ہم مردوں کو دوبارہ جھلائیں گے اللہ فرماتا ہے ہم زندگی عطا کریں گے تو ابو لہب کہتا ہے کہ یہ قیشے ہو سکتا ہے محمد جو مر چکا ہے اور مرنے کے بعد جس کے آزہ بکھر چکے ہیں جس کے آزہ نظر نہیں آتے جس کا وجود ختم ہو چکا دوبارہ اللہ اس کو کیسے پیدا کریں گا دوبارہ اللہ اسے کیسے زندگی دیں گا قرآن عظیم نے کتنا پیارا جواب دیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے حبوب آپ فرما دیجئے کہ اے ابو لہب اے مشریکو اے کافرو تم کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ زندگی کیسا دیں گا تو تم یہ بتاؤ کہ تم پیدا ہونے سے پہلے کہا تھے اپنے وجود پر غور کریں کہ پیدا ہونے سے پہلے وہ کہا تھا تنہائی میں سوچے کہ جب میں دنیا میں نہیں تھا تو کہا تھا تو خیال آئے گا کہ میں پہلے نتفے کی شکل میں اپنے ماں کے گوش کے لتھڑے کی شکل میں پیٹ میں تھا گوش سے پہلے میں ایک نتفہ تھا نتفے سے پہلے میں اپنے باپ کی پشت میں تھا باپ سے پہلے کہا تھا کسی گزہ کی شکل میں تھا اس سے پہلے کہا تھا پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے کہاں رکھاتا انسان کو اپنی ابتداء نہیں معلوم اسے شعور وہاں سے ملتا ہے جب وہ زندگی کی سانسے دنیا میں لیتا ہے اس سے پہلے کہاں تھا نہیں معلوم اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کے زندہ کرنے پر شک کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے تو جو رب کائناہ تمہیں غائب سے عدم سے وجود میں لیا وہ قادر ہے کہ غائب کر کے پھر دوبارہ تمہیں وجود بخش دے وہ قادر ہے کہ دوبارہ تمہیں پھر ظاہر فرما دے تو جیسے پہلے تم غائب تھے مگر اس نے وجود میں لیا تمہیں تو قادر ہے کہ تمہیں غائب کرے اور پھر دوبارہ وجود میں لیا دے تو رب کائنات زندگی بھی عطا فرماتا ہے موت پر بھی قادر ہے اور موت کی قدرت کا یہ حال ہے کہ جس کے لیے وہ موت مقدر فرما دے ایک لمحہ ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا اس تعلق سے قرآن عظیم نے بڑی بہترین بات بیان کی ہے غزوِ عہد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے اور مسلمانوں سے اور لوگوں سے کہ اللہ نے مجھے جہاد کا حکم دیا ہے غزوِ عہد کی طرف چلو میدانِ عہد کی طرف چلو ایک منافقین کا طبقہ بھی تھا انہوں نے کہا ہے محمد آپ کو معلوم ہے کہ اس بار جنگ بڑی سکت ہے مانا کہ جنگِ بدر میں آپ کو فتح ہو گئی اللہ نے آپ کو فتح دے دی مگر اس بار مشرقینِ مشرقانِ مکہ بڑی طاقت کے ساتھ میدان میں اترنے والے ہیں وہ غزوِ بدر کا بدلہ لینے کی تیاری میں ہیں ہتھیاروں سے لیس ہے تعداد میں زیادہ ہے اس بار اگر ہم گئے تو یقیناً مارے جائیں گے قتل ہمارا زیادہ ہوں گا خون ہمارا بہیں گا نقصان ہمارا زیادہ ہوں گا اس لئے بہتر ہے کہ آپ صلح کی کوئی صورت نکالے اور جنگ کو ٹال دیں انہوں نے جنگ میں جانے سے آنا کانی کی اللہ کے ربی نے ارشاد فرما ہے کہ لوگو میں اللہ کے حکموں پر معمور ہوں میرے اگر رب کا حکم ہے کہ جہاد پر جانا ہے تو جانا ہے فتح اور شکست کا دینے والا پروردگارِ عالم ہے میں نقصان کو نہیں دیکھتا میں یہ نہیں دیکھتا کہ جنگ کا انجام کیا ہے میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرا رب حکم دیتا کیا ہے میرے رب کا حکم ہے مجھے جہاد کا تو میرے جہاد پر جانا ہی ہوں گا منافقین نے کہا کہ محمد آپ تو خودکشی پر آمدہ ہے آپ اپنے لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں آپ اپنی طاقت کا اندازہ لگائے بگر دشمن سے ٹوٹ پڑ دشمن سے علجنا چاہتے ہیں آپ کو جانا جائیے ہم نہیں جائیں گے چنانچہ جو وفادار تھے صحابہ اکرام وہ انجام کی پروہ کیے بگر میدانِ عہد میں اترے ایک وقتی طور پر میدانِ عہد میں شکست ہوئی اور شکست ہونے کے بعد مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا حالانکہ مسلمانوں کی جمعیت پھر ایک بار جمع ہوئی اور جمع ہونے کے بعد اسلام کو پھر فتح ملی مگر نقصان زیادہ ہوا صحابہ کی ایک کثیر جماعت اس میں شہید ہوئی جب یہ صحابہ اکرام زخمی حالت میں مدینہ پہنچتے ہیں تو منافقین دیلی دیل میں خوش ہوتے اور خوش ہونے کے بعد وہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں صحابہ کے سام پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھئے کیا نقصان نہیں ہوا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھی زیادہ نہیں مارے گئے اگر ہماری بات مان لی جاتی تو آج یہ انجام نہیں ہوتا جب انہوں نے یہ بات کہی تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ناصل ہوتی ہے اور اب تبارک و تعالی نے بہترین جواب عطا فرمایا ارشاد ہوتا ہے اے محبوب وہ کہتے ہیں آپ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی حالانکہ وہ خود بیٹے رہے جنگ کے لئے وہ گئے نہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جو جنگ پر گئے ان سے کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لی تو اتنے سارے لوگ قتل نہ ہوتے اتنا نقصان نہ ہوتا اتنے لوگ مارے نہیں جاتے ہماری بات نہیں سنی اس کی وجہ سے یہ سب نقصان ہوا ہے اتنے لوگ مارے گئے ہیں اے محبوب وہ تانہ دیتے ہیں حالانکہ خود تو بیٹھے رہتے ہیں جہاد پر نہیں جاتے اور اپنے بھائیوں کو تانہ دیتے ہیں تان کرتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو اتنے لوگ قتل نہ ہوتے قُلْ فَدْرَهُ أَنْ اَنْفُسَهُمُ الْمَوْتَ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اللہ فرماتا ہے تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے جب تمہاری اپنی موت آئے تو اگر سچے ہو تو اپنی موت کو ٹال کر بتاؤ بات سمجھ میں آئی بھائی تمہاری بات نہیں مانا اس لیے انتقال ہو گئے قتل ہو گئے اب تم بہت ہوشیار نکلے کہ جنگ پر نہیں گئے تم اقل مند نکلے قرآن جواب دیتا ہے کہ نہیں ان کی قسمت میں شہادت تھی اس لیے انہیں شہادت ملی اگر تم سچے ہو تو تمہارے اپنے گھر میں جب موت آئے تو سچے ہو تو ذرا دانائی سے حکمت سے اپنی موت کو ٹال کے بتاؤ کوئی ٹال سکتا ہے اپنی موت کو ہرگز نہیں تو یہاں قرآن نے مجاز دیا کہ موت کا دینے والا حقیقی پروردگارِ آلہ اس کی مرسی کے بغیر کوئی موت نہیں دے سکتا ہمارا اللہ کی تعلق سے عقیدہ ہے کہ اس کی ذات ازلی ہے اور عبدی ہے ازلی اور عبدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا اس کا وجود واجب ہے وہ واجب الوجود ہے اس کی ذات اور اس کا عدم اس کا نہ ہونا محال ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کائنات نہ ہو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ رب کی ذات نہ رہی ہو وہ موجود ہے اس کا وجود ہے بغیر وجود کے کائنات رہی نہیں سکتی اس کی ذات ہمیشہ سے تھی ہمیشہ ہے ہمیشہ رہیں گی ہمیشہ وہ باقی رہنے والا ہے ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک وہی ہے پوری کائنات کو اسی نے پیدا کیا پوری کائنات کو اسی نے بنایا وہی اس کا خالق ہے پوری کائنات کا نظام وہی چلاتا ہے ارشاد فرماتا ہے لَهُ مَا فِس سَمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْد اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا پیدا کردہ ہے سب اسی کا ہے کوئی اس کی مرضی کے بغیر ایک زرہ بھی نہیں بنا سکتا کوئی اس کی مرضی کے بغیر ایک چیز کو فدہ نہیں کر سکتا ہر چیز کو وجود اس نے بخشا اور جب چاہیں گا وجود کو ختم فرما دیں گا وہ ہر چاہے پر قادر ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اس کی مرضی میں دخل نہیں ہو سکتا اگر وہ کچھ ارادہ فرمائے تو کوئی ایسی ذات نہیں کہ اس کے ارادے پر غالب آ جائے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کچھ اگر ارادہ فرمائے تو کوئی ذات نہیں کہ اس کے ارادے پر غالب آئے اور اگر وہ کسی بندے کو کچھ نہ دینا چاہے تو کوئی کسی کو دلا نہیں سکتا وہ قادرِ مطلق ہے اور ایسا قادرِ مطلق ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ وہ ہر چاہے پر قادر ہے وہ جو چاہتا کرتا ہے اس تعلق سے ایک بڑا پیارا واقعہ میری نظر سے گزرا ہے امام جعفرِ صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک شخص آتا ہے آنے والا شخص دہریہ ہے جو خدا کے وجود کو نہیں مانتا دنیا میں ایسی بھی قومیں ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں جنہیں دہریہ یا نیچری بھی کہتے ہیں یا کامیلسٹ بھی کہتے ہیں وہ دہریہ جو اللہ کو نہیں مانتا امام جعفر صادق کے پاس آکے ایک سوال کرتا ہے کہتا ہے امام جعفرِ صادق آپ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ان کے جان عشینوں میں ہیں آپ کے قرآن میں ہیں کہ اللہ کہتا ہے وہ ہر چاہے پر قادیر ہیں کیا آپ اس کی دلیل میں کچھ سمجھا سکتے ہیں آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادیر ہے امام نے فرمایا کہ تو جس طرح چاہے پوچھ لے اور اتمنان کر لے بے شک میرا رب ہر چیز پر قادیر ہے اس نے اپنے جیب سے ایک شیشی نکالی اور شیشی نکال کے کہتا ہے امام جعفر یہ شیشی دیکھ رہے ہیں آپ کہا ہاں دیکھ رہا ہوں کہا کیا اللہ قادیر ہے کہ پوری کائنات کو پورے آسمانوں کو سمجھ کر اس شیشی پر ڈال دے کیا اللہ قادیر ہے آپ نے فرمایا بے شک میرا رب قادیر ہے کہ پوری کائنات کو سمجھ کر اس شیشی میں ڈال دے کہا میرا دوسرا سوال اور سن لیجی یہ تو سوال آسان تھا مگر میں یہ کہتا ہوں میرا دوسرا سوال یہ ہے کیا اللہ اس پر بھی قادیر ہے مگر میری شرط یہ ہے کہ شیشی بڑی نہیں ہونا چاہیے اور قائنات چھوٹی نہیں ہونا چاہیے کیا اس پر بھی تمہارا رب قادر ہے آپ نے فرمایا ہاں میرا رب اس پر بھی قادر ہے حالانکہ آپ سوال کے دشواری کو دیکھیں اور اس کو عقل سے سمجھانا ہے قرآن سے نہیں کیونکہ آنے والا شک جو ہے وہ دہری ہے نیچری ہے جو اللہ کوئی نہیں مانتا تو وہ قرآن کو کیوں کر مانے گا وہ کہتا ہے کیا اللہ اس پر قادر ہے کہ شیشی میں پوری قائنات کو ڈال دے پورے آسمانوں کو ڈال دے مگر شرط یہ ہے آسمان چھوٹے نہیں ہونا چاہیے اور شیشی بڑی نہیں ہونا چاہیے شیشی کا وجود اپنی جگہ ہو قائنات کا وجود اپنی جگہ ہو حالانکہ اس کی اتنی دشوار بات ہے اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ یہ موبائل اگر میرے ہاتھ میں ہے آپ ایک ایسے کوئی پاکٹ لاکر مجھے دیکھ چھوٹا سا کوئی تھائلی لاکر مجھے دے جو بہت چھوٹی ہو اب مجھ سے کہے کیا آپ یہ قدرت رکھتے ہیں یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اس موبائل کو اس پاکٹ میں ڈال دے اور پاکٹ چھوٹا ہو تو میں کہوں گا نہیں بھائی یہ پاکٹ کے اندر کے موبائل نہیں جا سکتا اگر اس موبائل کو اس پاکٹ میں ڈالنا ہے تو ایک چیز ایک طریقہ ہے کہ اس موبائل کو توڑنا ہے توڑ کر اس کے بارک بارک ٹکڑے کر لینا ہے جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائے تو پاڑر بنا کر جب چھوٹا سا ہو جائے شکل اس کی مقتصر ہو جائے تو وہ پاکٹ میں میں ڈال دوں مگر اس کا وجود ختم ہو گیا پھر میں کہوں گے دیکھیں اگر اس کے وجود کو بچانا ہے موبائل کو توڑنا نہیں ہے تو یہ پاکٹ میں چھوٹا ہے اس میں نہیں جا سکتا تو آپ ایسا کیجئے کہ پاکٹ بڑا لائیے مطلب چیز جالی جو جا رہی ہے جس چیز میں وہ ڈالی جا رہی ہے جو چیز وہ بڑی ہونا چاہیے تب ہی وہ دوسری چیز اس میں داخل ہوں گی یا تو اگر چیز چھوٹی ہے جس میں آپ ڈال رہے وہ چیز چھوٹی ہے اور جسے ڈال رہے وہ بڑی ہے تو بڑی چیز کو چھوٹا کیجئے اور بڑی ہے وہ چیز چھوٹی ہے تو اس کو بڑا کر دیجئے یہ شرط ہے مگر سامنے والا کہہ کیا رہا ہے میری شرط تو یہ ہے کہ اگر اللہ قادر ہے تو کیا اس پر اللہ قادر ہے کہ پوری کائنات کو اس شیشی میں ڈال دے مگر شرط یہ ہے کہ کائنات چھوٹی نہیں ہونا چاہیے شیشی بڑی نہیں ہونا چاہیے آپ نے فرمایا میرا رب قادر ہے کہا امام جعفر میں کیسے یقین کروں کہ آپ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ نے فرمایا اس کی مثال تیرے اندر خود موجود ہے اس کی دلیل تیرے اپنے آپ میں ہیں تیرے وجود میں ہیں کہا وہ کیسے کہا دیکھ اپنی آنکھوں پہ گھور کر رب تبارک و تعالی نے تیری آنکھیں پیدا کی ہے ایک سراخ ہے اس میں آنکھیں رکھ دی گئی ہے آنکھوں کا پورا ایک گولہ رکھ دیا گیا اور اس آنکھوں کے گولے میں ایک سفید کائنا دائرہ بنایا گیا اس کالے دائرے میں ایک سفید باریک نکتہ ہے جو بینائی ہے جو نور ہے اس نور سے تُو دیکھتا ہے وہ بہت باریک نور ہے مگر جب تُو دیکھتا ہے تو عالم یہ ہے کہ پورے آسمان تیری اس نور کی پتلی میں سما جاتے ہیں اور حال یہ ہے کہ تیری آنکھ کی نہ پتلی بڑی ہوتی ہے نہ کائنا چھوٹی ہوتی ہے تو جو رب تبارک و تعالی پوری کائنات کو تیری آنکھ کی پتلی میں ڈال دے وہ قادر ہے کہ پوری کائنات کو شیشی میں ڈال دے اور شیشی نہ بڑی ہو نہ کائنا چھوٹی ہو اب اس پر میں ایک اور مدھیدار بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کونسا آسمان دیکھتے ہیں بتا کہ کونسا آسمان دیکھتے ہیں جی ہم پہلا ہاں تا آپ کو پتا اس لئے بول رہے ہیں ورنہ جس کو پتا اب آپ سن چکے ہونا اس لئے بول رہے ہونا میں نے اکثر جلسوں میں جب یہ سوال پوچھا تو عوام تو عوام علماء بولتی ہے پہلا آسمان دیکھ رہے ہیں ہم ساتوہ آسمان دیکھ رہے ہیں کونسا آسمان دیکھ رہے ہیں ساتوہ آپ سوچیں گے ساتوہ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ سات آسمان جو اللہ نے بنایا ہے اور ہر آسمان کے درمیان پاس سو سال کی رہا اور ہر آسمان کی بوٹا ہی پاس سو سال کی رہا مختلف آسمان میں مختلف سیارے ہیں سورت چوتے آسمان میں سورت کئا ہے چوتے آسمان میں پہلے آسمان کے نیچے نہیں ہے چان پہلے آسمان کے نیچے چوتے آسمان سے سورج اپنی کرنے بکھیرتا ہے اور چھتین آسمانوں کو چھیدتے ہوئے اس کی روشنی اور کرنے زمین پر آتی ہیں اگر اس کی تفصیلات آپ کو دیکھنا ہو تو امام غزالی کی مقاشفت القلب دیکھ لیجی امام غزالی نے ساتے آسمانوں کے نام ہر آسمان کا نام کیا ہے اور کونسے آسمان میں کونسا سیارہ ہے اس کی تفصیلات بیان کیے اور اگر اس سے زیادہ پختہ دلیل کی ضرورت پڑتی ہو تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر تفسیر ابن عباس کا مطالعہ کر لے اس میں بھی حضرت عباس نے اس کی تفصیلات بیان کیے ہم ساتے آسمان دیکھتے ہیں اور اگر ان بڑی کتابوں کی طرف رجوع نہ کرنا ہو تو علم الفوضی کھول کر دیکھ لیں آلہ حضرت علم الفوض میں فرماتے ہیں ہم ساتے آسمان دیکھ رہے ہیں تو ہم ساتے آسمان دیکھ رہے ہیں مگر ہم ساتے آسمان کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے یہ آسمان ہیں سب شفاف ہے ہماری نگاہ چھے آسمانوں کو چھیڑتے ہوئے چھے آسمانوں سے پر ساتے آسمان تک چلے جاتی ہے اور اس کے درمیان میں جتنے سیارے اور ستارے وہ سب ستارے ہماری نگاہوں میں آ جاتے ہیں اب امام جعفر صادق کی دلیل کی اور اہمیت کو دیکھیں آپ کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تیری جو آنکھیں پیدا کی ہے اس میں پہلا آسمان نہیں ساتوں آسمان سما جاتے مگر حال یہ ہے کہ ان آسمان چھوٹے ہوتے ہیں نہ تیری آنکھ کی پتلی بڑی ہوتی ہے تو جو رب کائنات تیری آنکھ کی پتلی میں آسمانوں کو ڈالے دے وہ قادیر ہے کہ شیشی میں پوری کائنات کو بھی سمیٹ دے تو وہ ہر چیز پر قادیر ہے اِنَّ اللَّا لَا قُلِّ شَئِنْ قَدِير ہمارا وقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت عیب سے پاک ہے اور عیب میں کیا آتا ہے بہت سارے عیوب آتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا ہم کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے غیبت کرنا اللہ غیبت کرنے سے پاک ہے کسی پر ظلم کرنا اللہ ظلم کرنے سے پاک ہے اور وہ بہت ساری چیزیں جو بظاہر ہمارے لئے عیب نہیں ہیں مگر اللہ کیلئے عیب ہے جیسے سونا زیادہ سونا عیب ہے کم سونا عیب نہیں ہے زیادہ سونا عیب ہے لیکن اللہ رب العزت کیلئے سونا عیب ہے اور رب تبارک و تعالی سونے سے پاک ہے انگنے سے پاک ہے سونے سے پاک ہے چھپکی لینے سے پاک ہے آیت القرصی میں ارشاد فرماتا ہے لا تخجہو سناتو ولا نو اللہ فرماتا ہے اور نہ اس کو انگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے وہ سوتا نہیں ہے وہ نیند نہیں لیتا انگتا بھی نہیں جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں مالک کائنات کیا تو کبھی سوتا بھی ہے حالانکہ نبی کا سوال بےہدہ نہیں ہوتا تو یہ امت کو بتانے کے لئے سوال تھا یہ نہیں تھا کہ محضر اللہ حضرت موسیٰ کا ایمان نہیں تھا یا موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا آپ کو بظاہر معلوم تھا مگر آپ نے اس لئے پوچھا کہ امت پر اس بات کی وضاحت اور اچھی طریقے سے ہو جائے عرض کی رب کائنات کیا تو سوتا بھی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کل کوہتور پر آؤ اور اس عالم میں آنا کہ دو بڑے بڑے آئینے اپنے قط کے برابر ساتھ میں لے آنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ایک شخص کے پاس پہنچے جو آئینہ بناتا تھا آئینہ کی تعمیر کرتا تھا آئینہ ساز کے پاس پہنچے کہا میرے قط کے برابر دو آئینے تیار کرو دو شیشے تیار کرو اس آئینہ ساز نے دو آئینے اور دو شیشے تیار کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا موسیٰ علیہ السلام وہ آئینوں کو لے کر وہ شیشوں کو لے کر کوہتور پر جاتے ہیں کوہتور پر حاضر ہو ارسکیا مولا تیرے حکموں کے مطابق دو شیشے دو آئینے لے کر حاضر ہو اللہ نے فرمایا دونوں آئینوں کو پکڑ لو اور جب تک ہے موسیٰ ہم حکم نہ دے اسی طرح کھڑے رہو آئینوں کو مت چھوڑنا بس اس کو پکڑ کے کھڑے رہو یہ ہمارا حکم ہے موسیٰ علیہ السلام آئینوں کو پکڑ کے کھڑے ہیں مغرب کا وقت ختم ہوا عشاء کا وقت شروع ہوا آپ آئینہ پکڑے ہوئے ہیں رات گزرتی رہی آپ آئینہ پکڑے ہوئے ہیں رات کا پہلا پہر گزرا دوسرا پہر گزرا تیسرا پہر گزرا موسیٰ علیہ السلام آئینہ پکڑے ہوئے حکم نہیں آیا کہ آئینے کو رکھ دو رات کا آخری پہر ہے فجر کا وقت قریب ہوتا ہے اور بادے سبا بادے نسیم تھنڈی تھنڈی ہوایں چلنا شروع ہوتی ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا جاگنے والا شخص بھی اونگنے لگتا ہے وہ ہوایں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو نین آنے لگتی ہے وہی نتیجہ ہوا بشری اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام بہت دیر سے آئینہ پکڑے پکڑے تھک چکے تھے تھنڈی تھنڈی ہوایں چلی ایک نین کی جھبکی آئی ایک اونگ آئی ہاتھ سے آئینے چھوٹے آپس میں ٹکرائے اور چورہ ہو گئے ایک شور برپا ہوا موسیٰ علیہ السلام ہڑڑا کے بیدار ہو گئے دیکھا آئینے ٹوٹ چکے تھے گھبرا گئے فورا سجدے میں گرے عرض کی مالی کے کائنات میں تیری پنہ چاہتا ہوں رب قدیر تیرے حکم کی مجھ سے پوری اطاعت نہ ہو سکی مجھ سے فرما برداری نہ ہو سکی میں تیری پنہ چاہتا ہوں اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہی تو ہمیں سمجھانا مقصود تھا ہم نے تمہارے حوالے دو آئینے کیے اور کہا اسے پکڑو مگر ایک لمحے تمہیں اونگ آئی اور تم دو آئینوں کی حفاظت نہ کر سکے اب اس سے ہی اندازہ لگا لو اگر رب قدیر سو جائے تو کائنات کا نظام اب درم برم ہو جائے اب تمہارے سمجھ میں آ گیا کہ ہم سوتے نہیں ہیں اور ہمیں اونگ نہیں آتی اللہ رب العزت سونے سے بھی پاک اونگنے سے بھی پاک ہمارا عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالی رزا کے حقیقی ہے حقیقی رزق دینے والا وہی ہے ہاں مگر وہ ذرائع سے رزق دیتا ہے وہ انبیاء کے وسیلوں سے رزق دیتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے رزق دیتا ہے وہ بچے کو ماں کے ذریعے دودھ کے ذریعے رزق پہنچاتا ہے انسان کو کھیتیوں کے ذریعے رزق پہنچاتا ہے فرشتے اس نے پیدا کیے جو بندوں تک نعمتیں پہنچاتے ہیں مگر حقیقی رزا کون ہے پروردگارِ عالم اگر وہ نہ چاہے تو کسی کے حلق سے ایک دانہ نہیں اتر سکتا اگر اس کی مرضی نہ ہو تو پانی کا ایک کترہ حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا اور اگر اس کی مرضی ہو اور کسی شخص کو رزق دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت بندے کے تک رزق پہنچنے سے اس کو روک نہیں سکتی بلکہ یہاں تک کہ علامہ زمک شریح تفسیرِ کشاف جنہوں نے لکھی بڑی مشہور ان کی قرآن کی تفسیر تفسیرِ کشاف ہے اس کے اندر وہ شبِ برات کی فضیلت کے تحت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شبِ برات کے دن فرشتے کو حکم ہوتا ہے پندرہ شابان کی رات فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو کچھ سال بھر میں بندے کے ساتھ ہونے والا ہے سب لکھو جو رزق دیا جائیں گا وہ بھی لکھو پانی دیا جائیں گا وہ بھی لکھو کھانا دیا جائیں گا وہ بھی لکھو اور وہ حدیث نکل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو سال بھر جو تمہیں ملنے والا ہے اس رات فرشتوں کے ذریعہ لکھوا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ تم ایک وقت جو پانی پیتے ہو اور اس پانی میں کتنے قطرے ہیں اس پیالے کے اندر اور وہ قطرے کن ندیوں سے آئیں گے کونسی باری سے آئیں گے باری سے کس ندی میں جائیں گے ندی سے تم تک کیسے پہنچیں گے تم سے پیالے میں کیا آئیں گے اور کتنے قطرے ہوں گے کتنے قطرے تمہارے حلق سے اتریں گے کتنے قطرے پیالے میں رہ جائیں گے اس کو بھی اللہ تعالی تحریر فرما دیتا ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے اتنا باریکی سے رزق کی تقسیم ہوتی ہے تو اللہ رب العزت رزا کے حقیقی ہے وہی رزق اتا فرماتا ہے اس تعلق سے ایک بڑا پیارا واقع ہے سمات فرمائیں موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رب کائنات مجھے اجازت دے کہ ایک دن میں تیری پوری مخلوق کو رزق تقسیم کرو اللہ نے رشاد فرمایا موسیٰ یہ شان ہماری ہی ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی مخلوق میں ہماری پوری مخلوق کو رزق نہیں دے سکتا رزاقیت ہمارے لئے خاص ہے ہم ہی رزق دینا جانتے ہیں ہمارا ہی اختیار ہے ہماری ہی قدرت ہے کہ ہم رزق پہنچاتے ہیں موسیٰ نے عرض کی مالکِ قائنات بے شک تو رزاق ہے بے شک تو قدرت والا حکمت والا ہے لیکن ربِ قدیر اگر تُو مجھ پر فضل فرما لے تُو اگر مجھ پر کرم فرما دے تو تیری عطا سے اگر تُو چاہے تو میں ایک دن پوری تیری مخلوق کو رزق تقسیم کرو میں چاہتا ہوں کہ تیری پوری مخلوق ایک دن میری میں مہمان بنے اور میں ان کا مذبان بنوں حضرت موسیٰ نے اسرار کیا اللہ نے ارشاد برمایا اچھا موسیٰ ایسا کرو کل نمازِ فجر پڑھنے کے بعد اپنے بستی کے قبرستان میں جاؤ اور قبرستان میں ایسی جگہ بیٹھنا جہاں سے تم پورے قبرستان کا جائزہ لے سکو لیکن قبرستان میں آنے والے لوگ تمہیں نہ دیکھ سکے موسیٰ علیہ السلام قبرستان میں داخل ہوئے اب آپ اُت جگہ کو تلاش کرنے لگے گئے اسی کونسی جگہ ہے دیکھا ہے ایک درق کی خوہ ہے آپ کو جگہ مناسب محلوم ہوئی اور آپ درق پہ چڑھتے ہیں اور اس خوہ میں جا کے بیٹھ گئے وہاں سے پورے قبرستان کا منظر صاحب دکھائی دے رہا تھا اور خوہ میں آپ اس انداز میں بیٹھے کہ کوئی اگر قبرستان میں آئے تو اس کی نظر آپ پہ نہ پڑے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے اب قبرستان میں ہوتا کیا ہے لوگ آتے اپنے مردے کی تتفین کرتے چلے جاتے ہیں احسالے سواب کرتے ہیں دعا کرتے ہیں قبروں پہ آکے چلے جاتے ہیں دن بھر معمول چلتا رہا موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے اثر کے وقت ایک جنازہ آتا ہے اور اس جنازے میں بہت بھیڑ تھی اتنے لوگ تھے جتنا دن بھر جتنے جنازے آئے تھے ان میں اتنی بھیڑ نہیں تھی سب سے زارہ لوگ اسی میں تھے موسیٰ علیہ السلام نے اندازہ لگایا شاید میری قوم کا کوئی بہت مقصود یا موتے بر شخص مرا ہے کوئی بہت امیر و کبیر شخص کا انتقال ہوا ہے چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں لوگوں نے لاش کو قبر میں ڈالا مٹی ڈالی تتفین کی دعا کی لوگ چلے گئے جب لوگ چلے گئے مغرب کا وقت قریب آیا کچھ تاریخی چھا چکی تھی قبرستان میں اندھیرہ ہو چکا تھا حضرت موسیٰ نے چاہا کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور اللہ نے حکم فرمایا تب فجر سے لے کر مغرب تک بیٹھنا مغرب کے بعد کوہتور پر آنا چلو آپ کوہتور پر جایا جائے ابھی آپ درک سے اترنا ہی چاہتے تھے کہ دیکھا کہ ایک شخص قدال ہاتھ میں ہے ایک بڑا سا گھمیلہ ہے اس کو اپنی پیٹ پہ لادے ہوئے ہیں اور قبرستان میں داخل ہوتا ہے اور ادھر دیکھ رہا ہے گویا معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کوئی مجھے تو نہیں دیکھ رہا ہے جب اس نے اتمنال کر لیا کہ قبرستان میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ اس کی قبر کے پاس آتا ہے جو قبر ابھی ابھی اصل سے پہلے جس کی تصفیم کی گئی اس نے قبر کی مٹی کھوڑنا شروع کیا مٹی ہٹائی قبر جب ظاہر ہوئی لاش ظاہر ہوئی تو اس نے لاش کو اندر اترتا ہے قبر میں لاش کو باہر لائیا اور باہر لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں تو خیال کیا شاید یہ کفن چور ہے اس لاش سے کفن نکالیں گا اور لے کر چلا جائیں مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو آپ جلال میں کپنے لگے آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہے گئی اس بدبخت نے یہ کیا کہ جب لاش سے کفن ہٹایا تو موسیٰ نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی کی وہ لاش تھی اس لاش کو اس نے برہنا کیا اور اس لاش کے ساتھ وہ بدفیلی میں مبتلا ہو گیا ماذا اللہ اور اس لاش سے وہ بے حرمتی کر رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جیسیس منظر کو دیکھا تڑپ گئے اللہ کے نبی کی موجودگی میں نبی کی نگاہوں کے سامنے یہ منظر نبی کا برداشت کر سکتا تھا چاہا کہ درک سے اترو اور اس بدبخت کو قتل کر دو سزا دو تب ہی دیکھتے ہیں کہ پہلو میں جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے جبریل کہتے ہیں موسیٰ میں اللہ کے حکموں سے آیا ہوں اور اللہ کا حکم ہے کہ موسیٰ سے کہو کہ تجھے ان معاملوں میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں اے موسیٰ اس چیز کو دیکھو موسیٰ ارز کرتے ہیں مالک کائنات کی کتنا سخت انتیاہن ہے میرا میری نگاہوں کے سامنے ایک شخص میری قوم کی ایک مردہ لڑکی کے ساتھ ایک مردہ دوشیزہ کے ساتھ بدفعی میں مبتلا ہے اور میں اللہ کا رسول ہو کر اللہ کا نبی ہو کر یہ بندر دیکھو رب کائنات مجھے اجازت دے کہ میں اس کو بھیانک جرم کی سزا دوں پھر حضرت جبریل کہتے ہیں موسیٰ اللہ کا حکم نہیں ہے اور اللہ فرماتا ہے موسیٰ نہ آپ اپنی نگاہوں کو پھیرے نہ آپ اپنے آپ کو پلٹائیں بلکہ اس منظر کو آپ کو دیکھنا اور اس کو دیکھے جناب موسیٰ علیہ دیکھتے رہتے ہیں حال یہ ہوا کہ جب اس منظر کی تاب نائی تو آخوں میں آسو آجائے آپ رونے لگے اتنا بھیانک منظر تھا اس بدبخنے جب تک چاہا اس مردہ خاتون کے ساتھ بدفیلی کہ اس کے بعد بڑی بے دردی کے ساتھ اس نے اس لاش کو کبر میں ڈھکیلا مٹی ڈالی اور وہاں سے چلتا بنا موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے درک سے نیچے اترتے ہیں کوہتور پر جاتے ہیں اور ابھی بھی آپ رو رہے ہیں جب کوہتور پر پہنچے اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تم نے یہ منظر دیکھا عرض کی ہاں مالی کے کائنات اگر تیرا حکم نہ ہوتا تیرے ممانیت نہ ہوتی تو قسم تیری ذات و عظمت کی میں اس کو ضرور قتل کرتا اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ بتاؤ تم تو چاہتے تھے کہ ایک دن سب کو رزق دو سب کو کھانا تقسیم کرو سب کو رزق پہنچاؤ اے موسیٰ یہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ اختیار دے دوں کہ تم میری مخلوق کو ایک دن سب کو رزق تقسیم کرو تو مجھے بتاؤ کیا اس شخص کو رزق پہنچاؤں گے کیا اس شخص کو رزق دوں گے موسیٰ ارشاد کرتے ہیں مالی کے کائنات اس شخص کو رزق دینا اگر تیری ممانیت نہ ہو تیرا انکار نہ ہوتا تو میں تو قتل کرنے پر آمادہ ہوں اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نہ کہتے تھے کہ رزاقیت ہمارے لیے ہے ہم اپنے بندوں کے گناہوں کو دن رات دیکھتے ہیں مگر ان کو فراموش نہیں کرتے رزق برابر پہنچا دیتے ہیں ہم نہ کہتے تھے کہ رزاقیت ہمارے لیے ہے اے موسیٰ تم نے ایک گناہ کو دیکھا اور تمہاری شدت کا عالم یہ ہے کہ تم اس کو ایک وقت کا کھانا دینے کے لیے تیار نہیں مگر میرے بندے دن رات گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے اپنی نگاہوں سے میں ان منظروں کو دیکھتا ہوں ان مناظروں کو دیکھتا ہوں اور میں گناہوں کو ملاحظہ کرتا ہوں مگر اس کے بعد بھی میں رزق دینا فراموش نہیں کرتا اپنے بندوں کو برابر رزق دیتا ہوں اے موسیٰ اب تم نے جان لیا کہ میرے سیوہ رزاقیت کسی کے لیے نہیں رزاقی حقیقی میری ہی ذات ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت بہتری رزق عطا فرمانے والا ہے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیات سے پاک ہے اور یہ سب سے اہم عقیدہ اہل سنت والجماعت کا جسم سے پاک آزا سے پاک جسمانیات سے پاک وہ دیکھتا ہے مگر آنکھ سے پاک ہے وہ سنتا ہے مگر کان سے پاک ہے وہ اپنے بندوں کی انداد فرماتا ہے مگر اس کے ہاتھ سے پاک ہے وہ اپنے بندوں سے قریب ہے مگر اپنے جسم اور وجود سے پاک ہے اللہ رب العزت موجود ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی ذات ہے اور اس کا عدم مخال ہے مگر وہ کوئی جسم نہیں وہ کوئی مادہ نہیں ہے کوئی مٹیریل نہیں ہے وہ مادہ مٹیریل ہونے سے پاک ہے وہ بیٹھنے سے پاک وہ اٹھنے سے پاک وہ چلنے سے پاک وہ لیٹنے سے پاک وہ قائم ہونے سے پاک وہ حرکت کرنے سے پاک وہ متحرک ہونے سے پاک وہ سکول لینے سے پاک وہ اونگنے سے پاک وہ نینے سے پاک جتنے لوازمات بشری ہوتے ہیں ان تمام لوازمات سے اس کی ذات پاک و منزع ہے یہ ہے عقید اہل سنت اور اب اس کے علاوہ قائد ہے جس کو بیان کیا جا سکتا ہے لیکن وقت کی تاخیر اور وقت کی قلت اب میں یہاں سے کچھ نئے شیشن اور کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور اصل موضوع کی طرح باہر آؤں مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرح باہر آؤں میں آپ سے اب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری پوری گفتو کو بڑی اتمنان سے سنی اور بڑی دل جمعی کے ساتھ بگوشت سنا میں نے عقید اہل سنت آپ کے سامنے رکھا جو توحید کے تعلق سے ہمارا عقید آئے اب میں ایک چھوٹا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑی امانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کیا ان تمام حقائد میں ایک بھی نظریہ آپ کو ایسا لگا جو رد کر دینے کے لائق ہے یا اسلام کے خلاف ہے بتائیں ایسا کوئی بھی ایک نظریہ یا کوئی ایک عقیدہ اللہ کے تعلق سے توحید کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا جو اللہ رسول کے بتائے وے اصولوں اور طریقے کے خلاف ہو ایسا کوئی عقیدہ لگا آپ کو اس عقیدے کے بعد جو اہل سنت والجماعت کا آپ کا میرا ہمارے عیمہ کا علمہ کا سب کا عقیدہ رہا اور چودہ سو سال سے یہی عقیدہ رہا اس عقیدے کی روشنی میں کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور یہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس عقیدے کے بعد ہماری مغفرت بھی فرمائیں گا اور ہمیں جنت بھی عطا فرمائیں گا یقین ہے مگر آئیئے آج کل وہ جماعتیں جو تعداد میں تو بڑی کلیل ہیں مگر دعوے اپنی اوقات اور اپنی حیثیت سے زیادہ ہیں جتنی تعداد انہیں اتھے دعوے ہیں اور دعوے ایسے کہ انہیں یہ تو بڑی بھی وہ ہیں افسوس اور کیا کہنا چاہیئے اس پر تو انہیں بڑا شکوا ہے کہ گستاخیوں کی بینہ پر ہمارے علماء انہیں کافر کہتے ہیں تو وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں مگر وہ اپنی تقریروں میں اور اپنے لٹریچروں میں بڑے دھلے کے ساتھ پوری دنیا اسلام اور پوری دنیا سنیت کو مشرق کہہ کر اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور شرق کی جو بنیادیں انہوں نے بنائی ہیں وہ خود ساکتا ہے عقیدہ سنت کے مطابق شرق یہ ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا جو قرآن و حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ماننا اس کی صفات میں شریک ماننا یہ عقیدہ رکھنا کہ جدری طاقت اللہ کو ہے فلا بندے کو بھی ہے اللہ کسی بندے کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا یہ شرق کی تعریف ہے مگر آئیے ان کے نزدیک جو شرق کی تعریف ہے وہ بڑی عجیب ہے اور اس تعریف کے نزدیک وہ پوری امت مسلمہ کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں چنانچہ اس تعلق سے میں اس وقت جو توحید کے سب سے بڑے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں جو حکومت کی بل پر اور ریالوں کے زور پر اپنے باطل مذہب کو پھیلانا چاہتے ہیں اس وقت کی سب سے بدترین اور سب سے گمرہ اگر کوئی جماعت ہے مسلمانوں میں جو اسلام کی دعوے دار ہے اور سب سے زارہ گمرہیت میں اور کفر اور گناہوں میں مبتلہ ہے وہ اہلِ حدیث غیر مقلدین کی جماعت ہے آئیے ان کے ایک سکولر کم ایک بیان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ پوری دنیا ہے سنیت اور پوری دنیا ہے اسلام کو کس انداز میں مشرق کہہ رہے ہیں آئیے ہم ڈاکٹرز آکین نائک کو سنتے ہیں مظہر کو پوجھنا غلط ہے حرام ہے میں جانتا ہوں کہ کئی کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کے وجہ سے وہ مظہر پہ جاتے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ بھوچ سا کلچر جو ہے کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے اور ہمارے باپ دادا پہلے کئی نہ کئی ہندو تو ہوں گے تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر تو ابھی جا رہے ہیں مظہر میں آستے آستے تبدیلی آ رہی زاکین نائک کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں مظہر کو پوجھنا شرک ہے زاکین نائک سے سب سے پہلا سوال مظہر کو پوجھتا کون ہے آپ لوگ مظہر کو پوجھتے ہیں کچھ لوگ چومتے ہیں چومنا اور ہوتا ہے پوجھنا اور ہوتا ہے مگر چومنے کو انہوں نے پوجھنا سمجھ لیا اب پوری دنیا کے مسلمانوں کو پجاری قبر کا بول کے مشرک بنا دیا انہیں رتی برابر بھی یہ خوف نہیں آیا کہ میں مسلمان جو اولیاء کی مزار پر جاتے ہیں بزرگان دین کی مزار پر جاتے ہیں ان کو مزار پر جانے کی بینہ پر پوجھنا کہے کر ان کو مشرک ڈکلیئر کر کے کتنا بڑا وبال لے رہا ہوں کہ اللہ کی رسول کی حدیث ہے کہ جب کوئی کسی کو کافر یا مشرک کہتا ہے اور وہ مشرک کو کافر نہ ہو تو وہ کفر و شرک اس کی طرف لوٹ آتا ہے یہ سوچے سمجھے بغیر انہوں نے پوری امت مسلمہ کو کہہ دیا کہ وہ مزار کو پوجھتے ہیں جھوٹا الزام رکھ دیا میں ڈاکٹر زاکر نائے کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر واقعی وہ سچے ہیں اپنی بات میں تو وہ ثابت کرے کہ کون سنی ہیں کس ہمارے سنی امام نے کس سنی اہل سنت کے آلین نے لکھا کہ مزار کو پوجھنا جائز ہے اور مزار کو پوچھتے ہیں ہم لوگ ہم پوچھتے نہیں ہیں بلکہ مزار پر رسول اللہ کی سنت میں حاضر ہوتے ہیں اس لئے کہ قبروں پر جانا رسول اللہ کی سنت ہے حدیثوں میں موجود ہے بخاری مسلم جیسی کتابوں میں کہ سرکار اصابِ بدر کی قبروں پر جایا کرتے تھے اصابِ احد کی قبروں پر جایا کرتے تھے بلکہ جنت الوقی کے مدفون کی قبروں پر بارہاب تشریف بے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مزار پر جا کے سب پوچھتے ہیں اب دلیل کیا دی کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ ہندو کے ساتھ رہتے رہتے آپس کا کلچر مکس ہو جاتا ہے پہلے ہمارے باپ داتا جاتے تھے مندر اب جا رہے ہیں مزار یعنی پہلے مندر جانے کی عادت تھی اب مزار جانے لگے کہ جاہل سے کوئی پوچھے کہ مزار اور مندر میں فرق ہے یا نہیں مزار اور ہے مندر وہ لانتوں کی جگہ ہے اور یہ رحمتوں کی جگہ ہے وہاں پر لانتیں اترتی ہیں اور یہاں رحمتیں اترتی ہیں اس لئے کہ روایت میں آیا اندہ ذکر السالحین اتنظل الرحمہ جاہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے تو جہاں ان کا ذکر ہو وہاں رحمت اترے اور جہاں ان کا خود وجود ہو تو وہاں کتنی رحمتیں اتریں گی وہاں تو فرشتوں کی حاضریہ ہوتی ہے مقبولانے باہرگا وہاں آتے مگر یہ تشبیہ کا ایسے دے رہے ہیں مندر کو تشبیہ دے رہے ہیں مندر سے مزار کی مشہابیت پیدا کر رہے ہیں آئیے دوسرے سپوت کو دیکھیں غیر مکلدین کے یہ میراج ربانی یہ ہندوستان میں رہا کرتے تھے ان کی سوڑی اسٹری بھی میں سنا دیتا ہوں ان کے باپ قبر خودا کرتے تھے میں مزاق میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ریال بات ہے قبر خود خود کے جیسے تیسے اس نابکار کو پڑھایا یہ نابکار پڑھا کم بدماشی زیادہ کیا اس نے آج کل سعودیہ میں وراج مانے انہی کی ریالوں پر ان کی گزراؤکات ہے اب جیسا رزق کھائیں گے ویسی بولی بولیں گے چنانچہ زندگی میں انہوں نے آج تک ایک بھی مناظرہ نہیں کیا مناظرہ آج تک محراج ربانی نے ایک بھی نہیں کیا مگر دعوے ایسے دس باہ دس کے کمرے میں کہ پوچھئے بات کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے کلے انہوں نے وہیں پہ فتح کر لیا رستہ میں آزم ہے وہ اپنے دس باہ دس کے کمرے میں آئیے اس کاغذی شعر کو بھی سنتے کہ یہ کیا الزام لگاتے ہیں اہل سنت کا ہندو کاثروں کے ساتھ مسلمانوں کی رہائش کیا کچھ نہیں کیا ہوگا شیطان نے اور کیا جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بستی بستی شہر شہر ملک ملک نگر نگر ہر جگہ غیر اللہ کی پرستش ہو رہیے غیر اللہ کی عبادت ہو رکھئے اللہ کے سوا غیروں کو مشکل کچھا مانا جا رہا ہے اللہ کے سوا غیروں کو پوجہ جا رہا ہے اور نام یہ رکھا جا رہا ہے کہ ہم اہل سنت وال جماعت ہیں ہم اصلی ٹی ٹی ایس ہیں ہم دناٹن سنی ہیں ہم میں کتان کوئی ملاوٹ نہیں ہے ہم بکے عاشق رسول ہیں ہم بکے اولیاء کے دوست اولیاء اور صالحین کے ماننے والے کہتا ہے ہندو کافروں کے ساتھ رہتے رہتے یہ امت گمراہ ہو گئی ہندو کے ساتھ رہتے رہتے یہ امت شیطان نے ورگلا دیا اور شیطان نے کیا کچھ نہیں کیا ہوں گا تو شاید شیطان نے اسی کے کان میں آکے بتایا میں نے کیا 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 ہے تو وہ آئیں گا کس کے پاس جو اس کا دوست اور رفیق ہوں گا تو شیطان نے آکے اس کو ورگلا دیا اور بتایا کہ دیکھو سب مشرق ہو گئے ہیں تو ہی ایک پکا مسلمان بچا ہوا ہے تو کہتے ہیں مشرقوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ رہتے رہتے شیطان نے کیا کچھ نہیں کیا ہوں گا اور کیا آج بستی بستی لوگ گمراہ ہو گئے اور غیر اللہ کو پوجھ رہے ہیں اللہ کسی وقت دوسروں کو مشکل کشہ مانا جا رہا ہے اس نے بھی ہم پہ شرق کا الزام لگایا آئیے توصیب و رحمان یہ تیسرے صاحب کو سنیں یہ سب ریال کے رالوں پر موچ چاٹنے والے لوگ ہیں سعودیہ کے تکڑوں پر پلنے والے یہ پاکستان میں پنجاب کے رہنے والے مگر یہ بھی آج کل سعودیہ کے تکڑے توڑ رہے ہیں وہاں پر یہ بھی الزام ہم پہ کیا لگاتے تھے رسول نے وہ تو پرستی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے جو بادر پار لوگ ہیں مندروں کے اندر وہ کس کو پوچھتے ہیں کھڑے کو اور ہم کس کو پوچھتے ہیں پڑے کو وہ کھڑے کی پوجا کرتے ہیں ہم لمبے پڑے کی پوجا کرتے ہیں وہ اس کو دیوتا کہتے ہیں ہم اس کو داتا کہتے ہیں وہ اس کے اوپر مندر بناتے ہیں ہم اس کے اوپر درگاہ بناتے ہیں وہ اس پہ چادر چڑھاتے ہیں ہم اس پہ چادر چڑھاتے ہیں وہ اس کو راضی کرنے کے لیے بجھنگ آتے ہیں اور ہم اس کو راضی کرنے کے لیے قوالی پیٹتے ہیں خاجہ نہ دے گا ایک قوم دے گا توسیب الرحمن کہتے ہیں بدھ پرستی ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے اب بدھ پرستی کی تعریف کیا بیان کی بارڈر پار ہندوستان پاکستان ایشیا کے لوگ ایک قوم وہ ہے جو کھڑے کو پوجھ رہی ہے اور دوسری جو ہے پڑے کو پوجھ رہی ہے یہ کھڑا کون ہے بدھ اور یہ جو پڑا ہے یہ کون ہے ولی اور بدھ میں فرق ہے یا نہیں بتائیے پاگل ہے یا نہیں اب یہ بدھ اس کو کیوں کہہ رہا ہے اصل میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا فطرت کسی کی بدلتی نہیں ہے مشکات شریف کی حدیث ہے سرکار نے فرمایا اگر کوئی تجھ سے یہ کہے کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہڑ گیا یقین کر لینا اور کوئی کہے فلا کی فطرت بدل گئے یقین مت کرنا فطرت نہیں بدلتی کیونکہ ان کے باپ دادہ کی فطرت وہی تھی ان کے باپ تھے عبدالبہاب نجدی انہوں نے کتاب لکھی کتاب التوہین اس میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھنا بڑے بدھ کو دیکھنا ہے سانہ میں اکبر کو دیکھنا ہے کیونکہ باپ نے سانہ میں اکبر کہا تھا رسول کے روزے کو تو نسلے بھی ہر والی کی قبر کو بدھ بتا رہا ہے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ مولوی جھرجی جو آج کل انڈیا میں وراجمان ہیں مگر قسم خدا کی آج کل ان کی حال یہ ہے کہ ہمارے نام سے ان کو پیشاب لگنے لگتی ہے انہوں نے بھی جناب نے آج تک کسی بھریلوی سے مناظرہ نہیں کیا اور تین سال سے میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں لیکن یہ کمبخت اب تک اس کے مو سے نکالی نہیں رہا ہے کیوں میں تیار ہوں اب کب نکلیں گا پتہ نہیں یہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ بات کر رہے ہیں آئیے ذرا ان کی بھی سن لے فرق اتنا ہے دلیل کیا ہے تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو وہ پڑی مورتی ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے یہ احمد رضا خان کا مزار ہے اب اس کی جہالت دیکھیں فرق کیا ہے ہندو میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے کوئی فرق نہیں ہے بولتا ایک کھڑی مورتی کو پوجا رہا ہے ایک پڑی مورتی کو وہ جہل کو بولو یہ قبر مورتی ہے کیا تو اگر یہ قبر مورتی ہے تو اس کے باپ دادا مرے تو سب مورتی بن گئی ہے سب تو یہ کیا اپنے باپ دادا کی قبر نہیں بناتے کیا کہ وہ پارسیوں کی طرح مجوسیوں کی طرح مکھن لگا کے چیل اور کبھو کو دے دیتے ہیں بات سمجھی آپ یہ پڑی مورتی ہے کھڑی مورتی ہے یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے یہ نظام الدین کا مزار ہے بتا یہ شنکر بھگوان اور نظام الدین میں فرق ہے یا نہیں وہ شنکر جس کا وجود ہی نہیں اور یہ محبوبِ الٰہی ہے کتنا فرق ہے کہاں ایک اللہ کا محبوب اور ایک کہاں جس کا وجود ہی نہیں مگر کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کھڑی مورتی ہے یہ پڑی مورتی ہے جاہل کو بتائے کہ یہ ثابت کر دے اگر یہ واقعی اپنے اببہ کی اوریجنل اولاد ہیں یہ ثابت کر دے کہ قبر کو کسی حدیث میں مورتی کہا گیا ہو اہلے حدیث ہیں نا یہ لوگ کوئی حدیث سنا رہے جس میں رسول اللہ نے کہا ہو کہ دیکھو یہ بھی مورتی ہے یہ کھڑی مورتی ہے یہ پڑی مورتی ہے کوئی نہیں ملیں گی بلکہ نبی نے قبر کی عظمت کیا بتائی کبر مورتی نہیں ہوتی منزارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی تو کہاں قبر ہمارے مسلمان مومن کی اور کہاں وہ اب تشبیہ اس سے دے رہا ہے اب آئیے اور اس کی شرکی دلیل سنیں یہ تعریف ہے ان کے ندیک شرکی یہ کھڑی مورتی ہے یہ پڑی ہے جو کام اس پہ ہو رہا وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ورنہ مجھے بتا دو ہندو چندری چڑھائے مورتی پہ تو کافر تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان وہ ہار ڈالے تو کافر تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساؤ پرساؤ کھانا حرام یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے اور یہ کھانا بڑا مبارک ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں مسلمان اور اس کے موقع پر قبر دھوگر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہیں تو یہ پکہ مسلمان جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے اور آج میں فتبہ دینے کا بھی نہیں ہوں لیکن آج جذبات میں ہوں میں یہ فتبہ دے کی چلا جاتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی قسم اگر بھارت کے اور پاکستان کے ہندوستان اور پاکستان کے ہندوستان کا یہ بیس کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ پندرہ کروڑ دس کروڑ مسلمان اگر یہ چاتر چلانے کے بعد چنری چلانے کے بعد پرستبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو قاوے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا ساتھ کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے اور اگر بھارت کا ہندو جنت ہی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کی پھر تو اپنے مسلمان ہونے کا سارٹیفیکیٹ پیش کرو تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا اگر وہ ان کاموں کی وجہ کہ جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو اب یہ دیکھیں شرکی انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کافر چندری چڑھائے تو مشریک تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان وہ پرسات کھائے تو اس کے نددیک تب متبرک تمہارے نددیک کبر کی چڑھا ہوا کھانا تبرک تو مورتی کو گھسل دے تو کافر اور تم کبر کو گھسل دو تو مسلمان یعنی ان کیا شرک کی تاریف یہ ہے کہ اگر آپ کے کام میں اور ان کے کام میں مشہابیت اگر کہی پائی جائے یا ملتا جلتا معاملہ پایا جائے تو وہ مشرک ہو گیا ہوگا یہ ان کی تاریف ہے تو انہی کی تاریف کی روشنی میں میں چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی آپ کے تاریف شرک کی تاریف یہ ہے کہ کام میں مشہابیت پائی گئی مماسلت پائی گئی یا simility پائی گئی تو آپ نے کہہ یہ شرک ہو گیا تو بھائی بہت سے کام تو ایسے بھی ہے جو آپ بھی کرتے ہیں مثال کے طور پر کیا یہ زمزم کا پانی مبارک نہیں سمجھتے سمجھتے ہیں اور ہندو گنگا کا پانی متبرک سمجھتا ہے تو وہ گنگا کو پاک سمجھتا ہے تم زمزم کو پاک سمجھتے ہو تو تم بھی تو ہوئے کہ نہیں وہ اسی کہ وہ اسی تم روزہ رکھتے ہو وہ اپاس رکھ لیتا ہے تم حج کے لیے جاتے وہ تیرت پہ چلا جاتا ہے وہ تیرت پہ جاتا ہے تم حج کے لیے جاتے وہ مورتی کے سامنے سجدہ کرتا ہے تم کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو تو اسی کے حصول پہ پھر پوچھا جائے کہ جناب جرجی صاحب وہ کیسا ہندو اور آپ کیسے مسلمان ایپی کی تعریف کے نزدیک اور پھر کہا میں فتوہ دینے کا عدی نہیں ہوں میں آج جذبات میں ہوں معلوم ہوا کہ یہ فتوہ جذبات میں دیتے ہوش میں نہیں دیتے اب اس کے بعد دوسرا دعویٰ اگر تم یہ سب کرنے کے بعد قبروں کو گسل دینے کے بعد تبرک کھانے کے بعد چادرے چڑھانے کے بعد اگر تم مسلمان اور جنت میں چلے جائیں گے تو کہتا رب کعویٰ کی قسم ہندوستان کا ساٹھ کروڑ بھی ہندو ایکھے کر کے جنت میں چلے جائے گا حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کافروں کے لئے شدید عذاب ہے لیکن یہ کہتا ہے یہ اس کا فتوہ اتنا بوکس فتوہ کہ اگر کوئی یہ شرک کر رہے ہو تم تو یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے اب اس کے بعد اسے دوسرا جو دعویٰ کیا یہ کھوکلا دعویٰ دعویٰ یہ تھا کہ اگر وہ غلط ہے تو پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفیکٹ پیش کرو میں اس نام مرز سے کہنا چاہتا ہوں میں اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفیکٹ دینے کے لئے تیار ہوں تو مل کبرا اور کہاں مل رہا ہے یہ نیٹ پر جائیں گے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بات ہال میں ہو گئی بات ختم نیٹ پر جائیں گی یہ بھی سنیں گے اس کے باپ دادا بھی سنیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی تقریریں سن چکا آئیے اور اس کو باقعہ نا ہمارے یہاں کے لڑکوں نے باہن میں پکڑا بھی ہے کچھ کتابوں کو لیکن میں آگے بتاؤں گا کن باتوں پہ اس کو پکڑا گیا آج تک اس کا جواب نہیں ہے اس کے پاس تو ہم مسلمان ہونے کا اپنا سرٹیفیکٹ دینے کے لئے تیار ہے اور تجھ سے تیرے ایمان کا سرٹیفیکٹ پوچھتے اگر تُو اپنے باپ کی اوریجنال آلا دے تو آ کے بیٹھ جا بتا تُو کیسا مسلمان ہے ہم بھی پھر چند سوال رکھیں گے مگر نہیں آئیں گا یہ تو بہرحال انہوں نے مماثلت کی بینہ پر مشرک ڈکلیئر کر دیا سب کو اب یہ صاحب ایک میں جو دکھا رہا ہوں یہ تو عجیبی پاگل آدمی ہے اس کی شکل دیکھ کے بھی آپ کو لگے ہیں کہ واقعی پاگل ہیں اور جرجس سے میں کہوں گا یہ تیری جماعت کا آدمی ہے پہلے تُو اس پہ فتوہ لگا کیونکہ اس نے کہا کہ دیکھ جو کام ہندو کر رہا ہے وہی تم کرو تو مشرک اب یہ اس کی جماعت کا مولانا سعودیہ کا نام ہے بلال فلیپس بلال تو اب میں جرجس سے کہتا ہوں اس پہ پہلے فتوہ لگا فلیپس نام کس کا ہوتا ہے تو وہ فلیپس بولے تو کافر اور یہ فلیپس بولے تو کیسا مسلمان یہ کونسی فلیپس کمپنی ہے بھائی اور دوسرا بتا رہو ہمت ہو تو ڈاکٹر ساکر نائک پہ فتوہ لگا نائک کس کا نام ہوتا ہے یہ بھی ہندو کا نام ہے تو وہ نائک بولے تو ہندو اور یہ نائک بولے تو پکا مسلمان تو یہ بھی تو اپنے گھر میں جھاک کے دیکھ اب آئیے اس پاگل کو سنیے اس نے شرکی ہے اسی تاریف لائی جو چودہ سو سال تو چھوڑیے میں سمجھتا اس سے پہلے بھی مشرکوں کو بھی نہیں سوجی ہوگی جو اس کو دور کی کوری سوجی یہ ڈاکٹر بلال فلیپس ہے یہ یہ بہت زہر بکتا ہے کہتا ہے کالنگ کہتا ہے ہم تو اللہ کو یوں پکارتے ہیں کہ یا اللہ ایف یو سے یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ یو آر انوال ورشپنگ یو آر انوال ورشپنگ دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں اللہ کی عبادت میں شامل کر لیا اور شرک ہو گیا یعنی یا رسول اللہ بولا تو کیا ہو گیا اللہ کی عبادت میں آپ نے نبی کو شامل کر لیا اور وہ شرک ہو گیا اب یہاں پہ تھوڑا سا رکھیں یا رسول اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں کیا میننگ ہوتا ہے اے اللہ کے رسول کو اللہ کہا کہ رسول کہا تو پھر شرک کہاں سے ہوا آپ نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا اب اللہ نہیں کہہ رہے ہیں تو اگر رسول کہنا ہی شرک ہو گیا تو پھر توہید کیا ہے اور اس کے بعد پھر شرک کی ایک اور نہیں تعریف بیان کی کہتا ہے that one in مسجد you see the people like to put up this plate or name plate you say یا اللہ it's say یا اللہ یا رسول اللہ it is wrong کہتا ہے آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوں گا اکثر دو پلیٹ لگائی جاتی ہے دو طغرے لگائے جاتے ایک پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ ایک پہ لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ یہ دو پلیٹ آزو بازو لگائی آپ نے شرک ہو گیا کیوں شرک ہو گیا اللہ کے برابر محمد کو رکھ دیا آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ آپ نے محمد یا رسول اللہ بھی لکھ دیا اس لئے شرک ہو گیا اب یہ بتائیے کوئی مشرک کو مسلمان کہنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا بہت سے گھروں میں بھی ہوتی ہے اس نے مسجد کی نسال دی گھروں میں بھی تگرے ہوتے ایک پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ دوسرے سائٹ پہ لکھ دیتے ہیں یا رسول اللہ شرک ہو گیا مشرک ہو گیا وہ گھر والے کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام بازو بازو میں لان گیا حالانکہ فاصلہ ہے جبکہ لیکن اب میں اس پاگل بلال فلیپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مشرک آئے اور اسلام لانا چاہے تو کیا کیا جائیں گا کیا کیا جائیں گا کلمہ اور کلمہ جرہ دیکھئے لا الہ کہاں ختم ہوا اللہ پہ اور شروع کہاں سے ہو رہا ہے محمد الر جب اللہ اور محمد میں فاصلہ نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو جودہ نہیں کیا تو کون ہوتا ہے بھے جودہ کرنے والا تو جو چیز کل تک توحید کا ذریعہ تھی آج ان کی تعریف میں شرک ہو گئی ہے وہ تو ان کو شرک کا حیزہ نہیں ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے اب آئیے میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں بڑی پیاری آیت اللہ نے چودہ سو سال پہلے ہی ان نابکاروں پر فتوہ لگا دیا ہم نہیں لگاتے فتوہ پارہ نمبر چھے سورہ نیسا آیت اکسو پچاس پارہ چھے سورہ نیسا آیت اکسو پچاس میں ارشاد فرمایا خداوند قدوس نے ان اللہ فرماتا ہے کافر ہیں وہ لوگ اور وہ لوگ کافر ہو گئے جو اللہ رسول کو نہیں مانتے وَيُرُوِدُونَا اَيُّ فَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِي اور اللہ رسول میں فرق کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رسول کو اللہ سے جدا کر دیں اللہ فرما رہا ہے کافر ہیں وہ لوگ کون کافر ہیں جو رسول کو اللہ سے جدا کرنا چاہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے محبوب کو جدا نہیں کیا نہ کیا ہے نہ کریں گے ہمارے محبوب کا تو عالم یہ با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مکر مفر جو یہاں ہو جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے نبی کو جدا نہیں کیا اب اس پر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ کوئی غیر مقلط کلاب آپ کو بولے میں ہی بتا دیتا ہوں اصل میں بلال فلید نے شرک اس لیے کیا کہا کہ آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد کو لا لیا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کو اتنا بڑھاتے ہو اتنا بڑھاتے ہو کہ اللہ کے برابر کر دیتے ہو یہ جملہ سنائے کیا نہیں آپ نے اہل سنت کو بولتے ہیں نا یہ میں سننی لوگ رسول کو اتنا بڑھاتے اتنا بڑھاتے اللہ کے برابر کر دیتے اس کا جواب میں میں ایک چھوٹا سوال کرنا چاہتا اور قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا کوئی قیامت آ جائیں گی مگر ان کے باپ دادہ ان کی نسلے بھی جواب نہیں دے پائیں گی تم کہتے ہو کہ ہم رسول کو اتنا بڑھاتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے برابر کر دیتے میرا سوال ہے کہ پہلے حد خدا بتاؤ سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں بات ارے پہلے حد خدا بتاؤ جب اللہ کی حد ہی نہیں معلوم وہ لا محدود ہے تو اس کے برابر کیا کیسے جا سکتا ہے کسی چیز کو برابر کرنے کے لئے جس کے برابر آپ کر رہے ہیں اس کی حد تو معلوم ہو پہلے جب حد خدا ہی نہیں معلوم تو اب ہم جو کچھ کرتے کیا کرتے ہیں ہم نہیں کرتے بلکہ شیخ سعیدی نے فرما دیا بادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مقتصر آلہ حضرت نے فرما دیا آلہ حضرت کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخہ نصف کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کا اوہ ہم رسول کو بڑھاتے نہیں ہیں بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم اتنی ہی کرتی ہے جتنی رب نے بیان فرمائی ہے کہ رب نے نامی رکھا محمد اور محمد کے معنی ہوتے ہیں سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا سب سے زیادہ اس لئے شاہ عبداللک محدد دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدارج نبوت میں فرماتے ہیں کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تم جو چاہو کہو صرف رسول اللہ کو خدا نہ کہو خدا چھوڑ کے جو کہو سب جائیز ہے صرف خدا نہ کہو تو بہرحال بلال فلس صاحب کو بھی آپ نے سن لیا وہوں نے کہا کہ نہیں صاحب دو پلیٹی اگر آپ نے آزو بازو لگا دی تو آپ مشرق ہو گئے زاکر نائک نے کہا آپ قبر پہ گئے مشرق ہو گئے اور انہوں نے کہا پڑے کی پوجا کھڑے کی پوجا اب آئیے آپ یہ اعلان سن کے تاجیب میں پڑ جائیں گے کہ ان کے نزدیک کون مسلمان ہے کون نہیں میں ابھی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا میں پہلے ویڈیو سناوں گا گھوڑ سے سنیں سوال کروں گا آپ سے تاکہ آپ کی بیداری کا ثبوت ملیں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں ہمارے سننی لوگ ان خبیصوں کی بات پکڑنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں پھر میں آپ سے پوچھوں گا اس میں آپ نے پکڑا کے آئے سنیے اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرق سے پاک کیا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاسر زمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جا یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ کرتن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز پلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی اللہ کی علاوہ کسی اور کی درگا نہیں ہے اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا کیا کیا باتیں پکڑی آپ نے آرے آپ چھپ رہو یا ہاں بولیے ایک ہی درگا چلے سمجھ میں نہیں آرہا بہرحال چلیے اس میں کہا کہ اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود پر جس نے اس دھرتی کو یعنی سعودی عرب کو ایک بار پھر شرک سے پاک کیا یعنی وہاں شرک آ گیا تھا دوبارہ انہوں نے پاک کیا اب شرک آ گیا تھا میرے خیال سے وہاں بوت ہوتا آ گئے ہوں گے سب رام کرشن کے تو انہوں نے شاید وہ بوت تو وہ بوت مراد دیئے اور قبرے مراد ہیں انہوں نے قبروں کو ڈھایا تو مطلب شرک سے پاک کر دیا تو یہ قبرے جو ہوتی ہے مشرک کے اڈے تھے شرک کے اڈے تھے اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود پر جنہوں نے اس دھرتی کو ایک بار پھر شرک سے پاک کیا اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر قسم کھا کر کہتا ہوں قسم کھا رہا ہے ہوں اب مسجد میں تقریر کر رہا ہے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر قسم کھا کر کہتا ہوں کائنات کی سیر کر لو امام عبدالعزیز آل سعود کی اس پاک زمین سعودی عربیہ کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئیں گی جہاں اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پوجہ نہ جاتا ہو اب قائنات میں کیا کیا ہے آسمان قائنات کا حصہ ہے زمین قائنات ہے عرش قائنات ہے لوح قائنات ہے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ہیں جتنی مخلوق ہیں سب قائنات ہے آسمانوں میں ہیں فرشتے یعنی ان کو شرک اتنا بڑا حیزہ ہے یہ کہتے ہیں کہ پوری قائنات میں صرف آل سعود خاندان اور یہ چند نابیکار سعودیہ میں توہید پر ہیں اور قائنات میں آسمانوں میں جو فرشتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں وہ بھی شرک کر رہے ہیں وہ بھی غیروں کو پوجھ رہے ہیں شاید آسمان میں کسی مرتی ارتی کی پوجہ چل رہی ہوں گی اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ قائنات کی سہر کر لو امام عبدالعزیز آل سعود کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جب غیر اللہ کو پوجھانا جاتا ہے یہ وہ دھرتی ہے جہاں گردن چھکتی ہے تو اللہ کے واسطے سر چھکتا ہے تو اللہ کے واسطے اللہ کے علاوہ کسی کی درگہ نہیں ہے یعنی اللہ کی درگہ وہیں ہے آپ کے پاس تو بزرگوں کی درگہ ہے ان کے پاس کس کی درگہ ہے اللہ کی یعنی ان کے نزدیک اللہ مر چکا اور کعبے میں دفن ہے ماز اللہ استغفیر اللہ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے زبان سے نکل گیا میں کہوں گا جناب دو باتیں پہلی بات مولانا ہے زبان سے نکلا کہ اسے اور نکل گیا تو توبہ کیا کیوں نہیں اب تک تو ان کے نزدیک پوری قائنات مشرق پورے مسلمان مشرق پوری دھرتی میں صرف ایک زمین بچی ہے سعودی عربیہ جہاں توہید باقی پوری دنیا میں شرکی شرک ہے مگر آئیے چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول کیا فرما گیا اب میں کتاب دکھا رہا ہوں جو انہی کی اببہ کی ہے وہ ہے ابن کسیر کی تفسیر ابن کسیر ہے یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے یہ ابن کسیر جن کو غیر مقلد اہل حدیث سب سے زیادہ بڑا بزرگ مانتے ہیں اور ان کی تفسیر ابن کسیر پر بہت اعتماد کیا جاتا ہے اس کی جل نمبر دو ہے اور جل نمبر دو سورہ اعراف صفحہ دو سو پیتالیس آیت نمبر اکسو پچھتر اللہ ارشاد فرماتا ہے جو آیت کریمہ ہیں اللہ فرماتا ہے محبوب اسے اس قوم کا حال سنا جسے اللہ نے قرآن کی آیتیں دی اور انہوں نے آیتوں سے انکار کر دیا یہ قرآن کی آیت ہے جس کا میں نے مفہوم ترجمہ بتایا اس قرآن کی آیت کے تحت ابن کسیر ایک حدیث لا رہے ہیں اور یہ حدیث صحیح صحیح سناد ہے سقا ہے وہ پوری سند بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان حضیفتہ یعنی ابن الیمان وہ کہتے ہیں حضرت حضیفہ سے یہ روایت ہے جنہیں ابن یمان بھی کہا جاتا ہے اب یہ حضرت حضیفہ کہو نے ذرا ان کی تعریف سن لے آپ تھوڑی سی یہ وہ صحابی رسول حضرت حضیفہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتا دیئے تھے اور کچھ فتنوں کی خبر دی آنے والے زمانے میں کیا فتنے آئیں گے اس کی خبر دی انہیں رازدار رسول کا خطاب دیا گیا یہ رسول اللہ کے رازدار اور سرکار نے بتا دیا تھا ہے حضیفہ یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہاں تک کہ اس سے جو پیدا ہوں گا وہ بھی منافق ہوں گا یہ بھی بتا دیا اب ان کی شان کیاتی ذرا حضرت حضیفہ کی ایک شان ملاحظہ کرے کہ فاروق آزم کا جب دور خلافت آیا حضرت حضیفہ حیات تھے تو جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازہ لائے جاتا اور دستور یہ تھا کہ عمر المومنین جو ہوں گا وہ نماز پڑھائیں گا فاروق آزم باہر آتے اطلع دی جاتی حضور کوئی مر گیا ہے جنازہ پڑھا دی جاتے آپ کہتے نماز جنازہ میں حضیفہ شامل ہے آجاتا حضیفہ ہے تو آپ نماز پڑھاتے کہا جاتا ہے حضیفہ نہیں ہے تو آپ چلے جاتے کہتے کہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ مسلمان ہے یعنی منافق تو نہیں ہے کیونکہ حضیفہ نہیں ہے اب یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ جملے کی صداقت کو کتنا سمجھتے ہیں فاروق آزم کے زمانے میں ایمان کی پیچھانتی حضیفہ کا ہونا جہاں حضیفہ ہے وہاں ایمان ہے اور جہاں حضیفہ نہیں وہاں پر ایمان نہیں ہے ڈاؤٹفل معاملہ ہے تو کسی زمانے میں حضیفہ رہے ایمان کی پیچھان پھر کسی زمانے میں ایمان کی پیچھان رہے حضرت مولا کائنات کسی زمانے میں ایمان کی پیچھان رہے امام آزم ابو حنیفہ کسی زمانے میں امام شافعی کسی زمانے میں امام حمر بن حنبل کسی زمانے میں امام مالک کسی زمانے میں حضرت مجدید علف ثانی کسی زمانے میں ابو الحسن الشریح کسی میں تو جہاں آلہ حضرت ہے وہاں ایمان ہے اور جہاں آلہ حضرت نہیں ہوا ڈاؤڈ ہے تو ہر سمانوں میں ایمان کی پیچھانے رہی ہے یہ اس دور کی پیچھانے اب اس صحابی حضرت حضیفہ سے کیا روایت ہے ذرا صدی ابن قصیر لکھ رہے ہیں کہتے ہیں وہ ان سے حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار کی حدیث ہے سرکار ارشاد فرمارے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ لوگو مجھے تم میں اس شخص کا خوف ہے کہ جو قرآن کی تو بہت تلاوت کرے گا خوب تلاوت کرے گا مجھے خوف ہے اس شخص کا میری امت پر میں اپنی امت کے تعلق سے اس شخص کا خوف رکھتا ہوں جو قرآن کی خوب تلاوت کرے گا حتی اذا رویت بہجتوہ لئی یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت کی رونک اس کے چہرے سے ظاہر ہو قرآن پڑھنے کی رونک اس کے چہرے سے واسع ہونے لگیں گی اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ سمجھیں گے یہ بہت قرآن پڑھنے والا ہے یہ حافظ قرآن ہے یہ قاری قرآن ہے اس کو قرآن فہمی ہے اس کے چہرے سے قرآن کی رونک ظاہر ہوں گی وَقَانَا رِدَاءُهُ لِسْلَامُ مصرکار کہتے ہیں پھر وہ اسلام کی چادر کو بھی اڑے لیں گا اس کے جسم پر اسلام کی چادر نظر آ رہی ہوں گی اِتَاعَ رَهُ إِلَى مَاشَاللَّهُن سَلَقَ مِن مگر اللہ تعالیٰ اچانا کچھ شخص کو جہاں چاہیں گا پھیڑ دیں گا جہاں چاہیں گا گمراہ کر دیں گا کس شخص کو سرکار کہتے ہیں کس شخص کو اللہ جہاں چاہیں گا گمراہ کریں گا جو قرآن خوب پڑھیں گا قرآن کی رونک اس کے چہرے سے ظاہر ہوں گی اسلام کی وہ چادر کو اوڑ لیں گا مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب آئیں گا اور ارادہ یہ غالب آئیں گا کہ پروردگار اس کو جہاں چاہیں گا پھیڑ دیں گا گمراہ کر دیں گا وَنَبَازَهُ وَرَعَا زَحْرِهِ اور وہ اچانک اسلام کی چادر کو اپنے پشے پشت ڈال دیں گا چادر اتار کے اپنے پیٹ کے پیچھے پھیک دیں گا وَسَعَا عَلَا جَارِهِ بِسْسَيْف اور پھر وہ اپنے پڑوسی پر تلوار کھیچیں گا اپنے پڑوسی پر تلوار نکالیں گا وَرَمَهُ بِسْشِرْقِ اور اس کو شرک کی تحمت لگائیں گا اپنے پڑوسی مسلمان مومن کو کہیں گا تو مشریک ہے خوب قرآن پڑھ لیں گا خوب قرآن کا علم حاصل کریں گا مگر اللہ اس کو گمراہ کریں گا چادر اتاریں گا اور اپنے پڑوسی پر شرک کی تحمت لگائیں گا اور کہیں گا تو مشریک ہے حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا پوچھا یا رسول اللہ مشریک کون ہوں گا جو دوسروں کو مشریک کہہ رہا ہے وہ یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ مشریک ہوں گا کون حقیقت میں شرک کے قریب کون ہوں گا شرک کا حق دار کون ہوں گا کہنے والا مشریک ہوں گا یا وہ جس کو اپنے پڑوسی کو مشریک کہہ رہا ہے وہ مشریک ہوں گا قالا بلرمی نبی نے فرمایا اور جو دوسروں کو مشریک کہہ رہا ہے وہ ہی خود سب سے بڑا مشریک ہوں گا ابن کثیر لکھتے ہیں اسناد و جید اس کی سنت جید ہے اس کی سنت بھی ضعیف نہیں ہے اور اسی حدیث کو کن کن لوگوں نے لکھا ہے آئیے وہ بھی سن لیں امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں جل نمبر ایک صفحہ دو سو اٹالیس حدیث نمبر اکیسی پر لکھا ہے اسی حدیث کو مصندوز بزار کے اندر امام بزار نے جلد ایک صفحہ نینیانو حدیث نمبر اکسو پچتر پر امام تاوی نے مشکل الاسار جلدو صفحہ تین سو چوبیس حدیث نمبر آٹھ سو پیسٹھ کشف الارشار میں جلد ایک صفحہ نینیانو حدیث نمبر اکسو پچتر امام تبرانی نے ماجم القبیر جلدو صفحہ تین سو پیسٹھ حدیث نمبر ایک سو انسٹر اور مصندوز شامین میں جلدو صفحہ دو سو چوبان حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکینو پر لکھا اور بھی متعدد علمانی اس حدیث کو لکھا ہے یہ صحیح الاسناس صحیح حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو دوسروں کو مشرک کہیں گا وہ خود ہی پکا چھٹا ہوا مشرک ہوں گا اس حدیث کی روشنی میں آئیے اس جماعت کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو پوری دنیا کو مشرک کہہ رہی ہے وہ خود کتنے بڑے مشرک ہیں تو ہم شروع وہاں سے کرتے ہیں کہ اس فرقے کی اصل آ ہوتی ہے ابن تیمیہ سے اہل حدیث غیر مقلدین کا سب سے بڑا عالم ہے ابن تیمیہ اس فرقے کی بنیاد ابن تیمیہ سے نکلی اور ابن تیمیہ سے متاثر ہو کر 661 ہجری میں ابن تیمیہ پیدا ہوا 77-78 ہجری میں مر گیا اور 1111 ہجری میں ابن تیمیہ کے اسی مردہ نظرے کو عبدالوحب نجدی نے زندہ کیا اور پھر عبدالوحب نجدی نے ابن تیمیہ کے نظریات کو پھیلایا اور ابن عبدالوحب کے نظریے کو بعد میں اسماعیل دہلوی نے ہندوستان میں عام کیا اور پھر اسماعیل دہلوی کے ماننے والے دو گروہ میں بٹے ایک دیوبندی بنے اور ایک اہل حدیث غیر مقلدین بنے یہ مقتصر سی تعریف ہے ابن تیمیہ اپنا وقت تو بہت بڑا عالم فاضل تھا وگر اس کا حال یہ تھا کہ اس نے ایک بہت ہی بدترین اور باطل عقیدہ گڑا جو چودہ سو سال تک اور اس سے پہلے کسی بھی امام نے نہیں بتایا تھا کسی حدیث میں نہیں تھا قرآن میں اس کا ثبوت نہیں تھا نہ رسول اللہ نے عقیدہ اپنے امتیوں کو تعلیم فرمایا وہ عقیدہ یہ تھا کہ ابن تیمیہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی کا جسم ہے اس کے ہاتھ ہے پیر ہے کان ناک سب ہے اور وہ اپنے جسم کے ساتھ عرش پر بیٹھا ہوا ہے عرش اس کا تخت ہے اور وہ تخت پر جلوہ گہ رہے تخت پر بیٹھا ہے جب اس نے یہ عقیدہ گڑا اس نے کتاب لکھی جس کا نام ہے الارش ایک دوسرے کتاب نکلی لکھی اس نے اتاسیز فیرد اساسی تقدیس ان دونوں کتابوں میں ابن تیمیہ نے لکھا کہ اللہ تعالی قادر ہے اس کو قدرت ہے کہ وہ عرش پر بیٹھی اور وہ عرش پر بیٹھا ہے جیسا کہ قرآن میں ہیں اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تو اتنا قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو مچھر کے پر پر بھی بیٹھ جائے ان عقائد کی بینہ پر اس زمانے میں جو وقت کے بڑے بڑے ایمام اور وقت کے بڑے بڑے آلین تھے انہوں نے اس کو مناظرے کے چیلنج کیے چنانچہ مناظرے ہوئے مناظرے میں جب یہ اتمنان بخش جواب نہ دے سکا تو بادشاہ وقت نے اس کو جیل اور قید کی سدہ سنائی ابن تیمیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا ابن تیمیہ جیل میں جانے کے کچھ عرصے بار اس نے توبہ کی توبہ نامہ بیجا اور کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں معافی نامہ لکھ کر بیجا بادشاہ نے اس کو معاف کر کے جیل سے باہر کر دیا ابن تیمیہ جب جیل سے باہر آتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس نے پھر وہی اپنے عقیدی اور نظری کو دوبارہ لوگوں میں بیان کرنا شروع کیا پھر گرفتار کیا گیا پھر جیل میں ڈالا گیا پھر اس نے معافی نامہ طلب کیا پھر معافی لکھا پھر چھوڑ دیا گیا مگر کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے وہی حرکت کی دوبارہ تو رانچہ اس کو تیسری بار پھر جیل میں ڈالا گیا اور تیسری بار ایسا جیل میں گیا کہ پھر وہ جیل ہی میں مرا جیل سے اس کی سیب لاش ہی نکلی پھر آئیے ابن تیمیہ کے کیا قائد تھے کچھ اس کی کتابوں سے اور اس زمانے کے کچھ علماء نے جو اس کی عقیدے بیان کیے ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں کتاب دکھا رہا ہوں اس کا نام ہے فتح حدیثیہ یہ وقت کے بہت بڑے محدیس اور بہت بڑے عالم دین جن کا نام خاتم الفقہ والمحدیسین الشائق احمد شہابدین ابن حجر الحیتمی المقی الشعافی ہے یہ امام ابن حجر الحیتمی بہت بڑے وقت کے محدیس ہے نو سو نو ہجری میں ان کی ولادت ہوئی فتح حدیثیہ ان کی بڑی مارکت العارہ کتاب ہے امام ابن حجر الحیتمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس فتح حدیثیہ میں ابن تیمیہ کا رت کرتے ہوئے صفحہ نمبر 116 پر لکھتے ہیں ابن تیمیہ کے عقائد میں کہتے ہیں کہتے ہیں ابن تیمیہ کا یہ قول ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے اللہ کا جسم ہے اور وہ جگہوں میں گھرا ہوا ہے یہ مشریک مغرب شمال جنوب یہ جو چھے جگہ اوپر نیچے اس کے بیچ میں اللہ گھرا ہوا ہے والانتقالو اور وہ جب چاہتا ہے جگہ تبدیل بھی کر دیتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتا ہے وَأَنَّهُ بَيْقَدْرِ الْعَرْش اور اس کی جسامت اس کا وجود عرش کے برابر ہے لا ازگر ولا اکبر نہ عرش چھوٹا ہے نہ عرش بڑا ہے جتنا بڑا عرش ہے اتنا ہی بڑا خدا بھی ہے یہ اس کا عقیدہ ہے اب آپ بتائیں کیا یہ عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے اللہ کا جسم ماننا توحید ہے اب آئیے آگے دیکھیں ان کے اور کیا کیا عقیدے ہیں یہ کتاب ہے حدیت المہدی جس کے لکھنے والے غیر مکلدین اعلی حدیث کے بہت بڑے علامہ وحید الزمہ صاحب ہے یہ حدیت کے رہنے والے تھے حدیت المہدی کی جن نمبر ایک ہے اور صفحہ نمبر اس کا گیارہ ہے صفحہ گیارہ پر وحید الزمہ اسی جماعت کے علم ابن تیمیہ کا عقیدہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جب نزول فرماتا ہے عرش سے عرش سے جب کسی اور جگہ انتقال کرتا ہے تو اس کے عرش سے ہٹنے سے عرش خالی ہو جاتا ہے عرش سے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے عثمانوں میں آ جاتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے وحاذہوالانتقالو یہی اس کے جگہ بدلنے کا مطلب ہے وحقی یعنی ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ نے اسی پر حکم لگایا اور یہی بیان کیا کہ انہو ینزلو قما انا انزلا من الممبر ابن تیمیہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے ممبر سے اتر گیا کرسی پر بیٹھا تھا کرسی سے اترا کہا اللہ اپنے تک سے ایسے ہی اترتا ہے جیسے میں کرسی پر بیٹھا تھا اب اتر گیا ایسی اللہ بیٹھتا اور ایسی اتر جاتا ہے ماذا اللہ یعنی اللہ کے یہ جسم کے بھی قائل اب آئیے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو پرانی کتابیں ہیں ابن تیمیہ کی ہے وحید الزمہ صاحب کی ہیں آج کے غیر مکلدین کا یہی عقیدہ ہے اپنے باوالد بذرگوار ابن تیمیہ کے نظریہ کے مطابق کہ اللہ کے ہاتھ پیر جسم ہے اور وہ عرش پر بیٹھا ہے آئیے اس تعلق سے میں تین مولیوں کے آپ کو کلی پر دکھا رہا ہوں اس طرح کی بہت ساری کلی پر لیکن تین کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ آج کے اہلِ حدیث کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا جسم ہے آئیے سنوئے وقت یاد کرو جب حضرتِ عائشہ صدیقہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی میں یہاں ایک جملہ روک راؤں بتانے کے لیے اس کی بدبختی دیکھئے یہ کہتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب حضرتِ عائشہ صدیقہ کی توبہ قبول ہوئی توبہ کس کی قبول ہوتی ہے جس نے کوئی گناہ حضرتِ عائشہ نے گناہ کیا تھا اب اس کا پسمندر کیا ہے وہ جو بولنا چاہ رہا ہے ماز اللہ کتنی بڑی گستاکی کر گیا واقعے کا پسمندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہے حضرتِ عائشہ کہتی ہے کہ میں کسی حاجت کے لیے اپنے اوٹ سے اتری اور اس کے بعد رسول اللہ نے کافلے کے آگے بڑھنے کا حکم دے دیا اور لوگوں نے جانا کہ میں اپنے اوٹنی کے اوپر حوج میں جو اوٹنی کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اس میں میں سوار ہوں اور لوگ مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے کافلہ چلا گیا حضرتِ عائشہ کہتی جب میں آئی تو دیکھا کافلہ جا چکا تو وہیں بیٹھ گئی تو ایک بولے صحابی تھے بہت ضعیفل عمر تھے وہ کافلے کے بہت پیچھے چلتے تھے ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اگر کافلے میں کوئی سامان گر جائے تو اٹھا اٹھا کے لے کر آؤ انہوں نے حضرتِ عائشہ عمل مومن کو دیکھا حضرتِ عائشہ کہتی جب میں نے انہیں دیکھا تو میں نے گھونگٹ نکال کے اپنا چہرہ چھپا دیا انہوں نے دیکھا تو پڑھنا شروع کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِلَّهِ رَاجِهُ قریب آیا اور کہتے ہیں کہ عمل مومنین آپ ہیں اوٹ کو بٹھایا اور مجھے اوٹ پہ سوار کر دیا اور خود پیڈل چلنے لگے جب کافلے میں ملے تو منافق انہوں نے ہوا اڑا دیا ماذا اللہ حضرتِ عائشہ پر تحمد بات دی اور الزام لگایا کچھ عرصے کے بعد حضرتِ عائشہ کہتی ہے میں بڑی پریشان تھی سرکاری پریشان اللہ تعالیٰ نے میری پاکی کے لئے سورہ نور نازل فرمائے اور وہ سورہ نور آج بھی قرآن میں موجود ہے پڑھی جاتی ہے پاکی کی آیتیں آئی توبہ نہیں قبول کی گئی حضرتِ عمل مومن نے کوئی گناہی نہیں کیا تھا کہ توبہ کرے لیکن خبیز کیا بولتا ہے وہ وقت یاد کرو جب حضرتِ عائشہ کی توبہ قبول ہوئی یعنی مازاللہ اس کے کہنے کے مطابق حضرتِ عائشہ نے وہ برا کام کیا تھا اور اللہ نے توبہ قبول کیے کتنی بڑی تحمت لگا رہا ہے یہ جاہل تو کیا بولتے ہیں ان کو ہوش نہیں ہوتا ان جاہلوں کو وہ وقت یاد کرو جب حضرتِ عائشہ صدیقہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی حضور انہی کے گھر میں بیٹھے ہیں اور توبہ قبول ہوئی حضور کے اوپر وحی اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چادر ہٹائی گئی تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا عائشہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہاری تمہاری پاکی کے لیے قرآن کی اٹھارہ آیتیں نازل فرمائی ہیں تو ان کے ماں اور باپ نے کہا تھا عائشہ جنہوں نے میرے اوپر شک کیا تھا میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ساتوں آسمان کے اوپر بیٹھ کے عرش سے میرے لیے تحارت اور پاکی کی آیتیں تاری ہیں اللہ وحدہ الاشریک عالم الغیب سب کچھ کالے پہاڑ میں چلنے والی چونٹی بھی اگر چلتی ہے ادھیری رات میں تو اللہ وحدہ الاشریک عرش کے اوپر بیٹھ کر کے اس کی چونٹی کے چلنے کی آہت کو بھی سنتا ہے نہ اسے جھمچھپکی آتی ہے وہ عرش کے اوپر مستوی ہے وہ آسمانوں کے بلند ہے عرش کے اوپر بلند ہے وہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے وہ اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیریں کرتا ہے ولی اللہ کا نام لیتے ہیں تو نہ حضرت عمر فاروق آدم کا کی شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے نہ عثمان غنی آتے ہیں نہ علی بن ابی طالب آتے ہیں نہ طلحہ آتے ہیں نہ زبیر آتے ہیں جن کے ولایت کی شہادت پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا رب آسمان کے اوپر تھا عرش کے اوپر بیٹھا ہوا رب جس نے ان کی ولایت کی گواہی دی ہو انہیں ولی قرار دیا ہو ان کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا کتنی جگہ بیٹھا ہوتے ہیں عرش پر بیٹھا ہوا رب عرش پر بیٹھا ہوا رب یعنی ان کی عقیدے کے مطابق اللہ آسمان میں ہے عرش پر بیٹھا ہوا ہے آئیے زاکر نائک کو بھی سن لیتا اللہ سے میں بیٹھا خودتہ جی بنا اور میرا کہنا ہے کہ اللہ دکھتا ہے کیا اللہ اگر اللہ جرے جرے میں ہے دیکھا جا سکتا ہے کیا اللہ کدھر خدا کو دیکھا جا سکتا ہے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے اللہ کدھر آپ نے کہا گھر تو بھی زرے زرے میں بھائی صاحب نے کہا کہ اللہ ہر جگہ ہر زرے زرے میں موجود ہے قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے اللہ لیکن عرش پر بیٹھے ہیں اللہ لیکن عرش پر بیٹھے ہیں تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے یہ ہندو کی تعلیم میں ہے یہ نیا فلسفہ آیا اس نے حالانکہ ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ اللہ زرے زرے میں ہے ہم کہتے ہیں اللہ ہے بس کافی اتنا لیکن بولتا ہے اللہ زرے زرے میں نہیں اللہ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے وہ عرش کے اوپر اور ہر جگہ اللہ کو ماننا ہے یہ ہندو کی تعلیم ہے حالانکہ ہمارا اتنا پیارا عقیدہ ہے مفتی احمد یار کھا نئیمی نے جہالک میں ایک بات لکی جس کو دیوبندی وحابی دونوں نہیں سمجھ سکے وہ کہتے ہیں ہر جگہ موجود رہنا رسول اللہ کی شان اللہ کی نہیں کیا کہا انہوں نے بس آدھی عبارت پڑھات سناتے ہیں اور بات کی چھوڑ دیتے ہیں اور اسی پہ وہ ویلہ مچاتے ہیں جبکہ آگے انہوں نے تشریح کی کہا ہر جگہ رہنا رسول کی شان اللہ کی نہیں اس لئے کہ جتنی جگائیں ہیں وہ حادی سے مخلوق ہے اللہ مخلوق میں سمانے سے پاک اللہ جگہ سے پاک ہے جب جگہ نہیں تھی تب بھی وہ موجود تھا اور جگہ ایک حد ہے لیمیٹ ہے جو بھی جگائیں ہیں وہ لیمیٹ ہے اور اللہ لیمیٹوں سے پاک ہے تو کہا کہ ہر جگہ رہنا ہے تو رسول کی شان اس لئے کہ رسول مخلوق ہے اور تمام مخلوق میں افضل ہے تو ان کا حق ہے کہ وہ مخلوق کے اوپر قیام کرے ٹھہرے بیٹے چلے پھرے تو ہر جگہ یہ بھی نہیں کہتے ہم ہمارے ہیں صرف ویلے سنت میں کہا گیا کہ ہم کہے اللہ موجود ہے اللہ کا وجود موجود ہے اللہ ہے بس اس سے زیادہ نہیں لیکن ان کا نظریہ کیا ہے نہیں اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے آئیے ان کو بھی سن لیں یہ طالب الرحمان صاحب پاکستان کے ان کے بہت بڑے مناظیر ہیں یہ کیا کہتے ہیں انہوں تو بڑی عجیبی بات لائی یہ بھی سن لیں آسمان اللہ تعالی کا ہیڈ کورٹر ہے وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا آسمان اللہ کا ہیڈ کورٹر ہے وہاں سے وہ زمین کی طرف کاموں کی تدبیر کرتا ہے ہیڈ کورٹر سے وہ سب کام چلاتا ہے برانچس کھاں کہاں یہ نہیں پتا ہیڈ کورٹر فلال کھاں ہے آسمان ہے چلی آئیے اہل سدت کا اس تعلق سے کیا عقیدہ ہے یہ چند چیزوں سے میں نے بتایا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے اور عرص پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں آئیے اب ان کے بعد دلیل بھی تو ہوں گی ایسا تو نہیں ہے کہ دلیل نہیں ہوں گی وہ دلیل دیتے ہیں قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ اور یہ آیت تقریباً سات جگہ قرآن میں آئی ہے پارہ نمبر گیارہ سورہ یونس آیت نمبر تین میں اللہ نے اس کو یوں بیان کیا پھر میں ان کے تراجیم بتاؤں گا جو وہابیوں نے ترجمے کیے اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِي فِي سِتَّتِ اَيَّامِ سُمْ مَسْتَوَىٰ الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْعُلَمَةِ اس آیت کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا کیا ذرا سنی مولوی وحد الزمہ صاحب اہلِ حدیث کے مولانا وہ ترجمہ کرتے ہیں بے شک تمہارا مالک اللہ ہے کسی کے گھر میں اگر ان کا ترجمہ ہو تو جا کے دیکھ لیں یہی ترجمہ ہے وحد الزمہ کہتے ہیں بے شک تمہارا مالک اللہ ہے جس نے چھے دن میں آسمان اور زمین کو بنایا پھر اپنے تقت پر بیٹھا اور دنیا کا انتظام وہی بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے اس آیت کا انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے چھے دن میں زمین آسمان بنائے اپنے ارش پر اپنے تقت پر بیٹھا اور وہی تقت پر بیٹھے بیٹھے دنیا کا کام چلا رہا ہے یعنی انہوں نے اللہ کا تصور ایک دنیا دار بادشاہ کی طرح کیا کہ جیسے بادشاہ ایک تقت حکومت کا کام چلاتا ویسے اللہ ارش پر بیٹھا ہوا ہے محمد جناگڑی صاحب یہ بھی غیر مقلدوں کے مولویوں کہتے بلا شبا تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کر دیا پھر ارش پر کائم ہوا یعنی اللہ پہلے ارش پر نہیں تھا ارش بنایا اور اس کے بار اس پر جا کر پھر وہ کائم ہو گیا مولوی محمود حسن صاحب جو دیوبن سے جن کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ بے شک تمہارا مالک اللہ ہی ہے اسی نے چھے دن میں زمین اور آسمان پیدا کیے پھر قرار پکڑا ارش پر یعنی ارش سے پہلے اس کی حالت بے قراری والی تھی وہ بے قرار تھا ادھر ادھر بھٹک رہا تھا ارش بنایا بھٹک نہ بن ہوا بے قراری گئی ارش پر جا کے بیٹھ گیا تھانوی صاحب ترجمہ کرتے پھر ارش پر کائم ہوا اور جالندھری صاحب حفیظ جالندھری دیوبن کے وہ کہتے ہیں زمین اور آسمان اللہ نے چھے دن میں بنائے وہی تمہارا مالک اور اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان چھے دن میں بنائے پھر ارش پر جا ٹھہرا ہو یعنی پہلے وہ ٹھہرا ہوا نہیں تھا متحرک تھا ہل رہا ڈل رہا تھا ادھر تھا کبھی ادھر تھا پھر جا کے ارش پر جا کے ٹھہر گیا یہ سارے تراجیم سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ جسم بھی رکھتا ہے مازاللہ اور اپنے جسم کے ساتھ ارش پر بیٹھا ہوا ہے قائم ہے قرار پکڑے ہوئے ٹھہرا ہوا ہے ان غیر مقلدین سے پوچھو میرے کئی غیر مقلدین سے اس تعلق سے بحث اور باتشیت ہو چکی ہے اور وہ دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں لفظ استوہ جو آیا قرآن نے کہا سمستوہ علالعرش تو استوہ کا وہ ترجمہ کرتے ہیں عربی زبان میں استوہ کا معنی ہو لیتے ہیں بیٹھنا کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے کہ استوہ یعنی اللہ عرش پر بیٹھا تو سب سے پہلا میرا ان سے سوال یہ ہوتا ہے اور آج تک مجھے کسی غیر مقلد نے جواب ہی نہیں دیا کہ استوہ کے معنی بیٹھنا عربی زبان کی کس لغت میں ہے عربی زبان کی کس لغت یا ڈشنری میں ہے استوہ کے معنی بیٹھنا کسی بھی عربی لغت میں نہیں آئے انہوں نے اپنے باطی لقیدوں کو ثابت کرنے کے لئے استوہ کے معنی بیٹھنا لیے پھر دوسری معنی سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اس میں اللہ کا بیٹھ نہیں مراد لیا جائے اور تیسری بات کہ اللہ رب العزت نے جب یہ قرآن میں اپنی بارے میں اپنی ذات کے تعلق سے کچھ بیان فرمایا تو ظاہرِ اللہ نے اپنی شان و عظمت کیلئے بیان کیا ہوں گا تو بیٹھ جائے تو اس میں اللہ کی کونسی شان ہے بیٹھنا تو بندی کی فطرت ہے انسان کی فطرت ہے تو جو کام بندے کی صفت ہے جو بندہ کرتا ہے وہی کام اللہ اپنے تعلق سے بیان فرمائے تو اس میں اللہ کیلئے کونسی خوبی ہے تو اس کا مطلب یہاں بیٹھنا مراد نہیں ہے بلکہ کیا معاملہ ہے اس طرح کی جتنی آیتیں جہاں استوہ لفظ آیا اور جس سے مراد ان لوگوں نے بیٹھنا لی اس کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں ہے اور آیت متشابہات کیا ہے قرآن میں دو طرح کی آیتیں ایک آیت محکمات اور دوسری متشابہات ایک محکم اور دوسری متشابہ محکم آیت یہ ہوتی ہے محکمات وہ ہوتی ہے جس کا حکم بھی معلوم جس کا مفہوم اور مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور متشابہات وہ آیتیں ہوتی ہیں کہ جس کے معنی بظاہر ہمیں جو نظر آ رہے ہیں وہ ایسا عقیدہ نہیں رکھا جاتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی مراد اس کے معنی جو کچھ بھی ہے ہم اللہ رسول کی طرف چھوڑتے ہم نہیں جانتے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اگر بےعینی ویسے ہی معنی ہم لے لیں تو ہم گملہ ہو جائیں گے قرآن آیتیں متشابہات کے بارے میں خود فیصلہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم آپ پر دو طرح کی آیتیں اتارتے ہیں ایک متشابہات اور دوسری محکمات تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکمات محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہات کی طرف جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے جو متشابہات کی طرف جاتے ہیں ان کے دل تیڑے ہیں کجی ہے تو متشابہات پر عقیدہ نہیں رکھا جاتا اب جیسے متشابہات میں کیا ہے جیسے اللہ نے ایک جگہ فرمایا تم مشرق و مغرب اللہ کی سنتیں ہیں اب لفظی ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ تم جس طرح رکھ کرو اللہ کا چہرہ تمہاری طرف ہے جبکہ ہم جانتے ہیں اللہ چہرے سے پاک ہے حالانکہ عربی زبان میں وجھ اللہ لفظ آیا ہے وجھ کے معنی چہرہ ہی ہوتے ہیں کئی فرمایا اللہ نے کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا تو اللہ ہاتھ سے پاک ہے کئی فرمایا اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے ہاتھ ہی نہیں ہے اللہ ہاتھ سے پاک ہے کئی فرمایا کہ نو کو ہم نے کہا کہ کشتی بنا ہماری نگاہوں اور آنکھوں کے سامنے اللہ آنکھ سے پاک ہے تو ان سے کیا مراد ہے تو علماء نے اس کی تعبیلے کی فرمایا جہاں چہرہ آیا ہے وجھ سے مراد رحمت ہے ہاتھ سے مراد قدرت ہے یہ اس کی مراد علی جیسے کہا کہ اب آلہ حضرت نے کیا ترجمہ کیا آلہ حضرت نے جہاں گنجائش تھی جہاں تعبیلات تھی وہاں ترجمہ فرمایا جہاں نہیں تھی متشابیات آیت کو ویسے کا ویسے ہی لکھ دیا جیسے فرمایا ہم مشرق و مغرب اللہ کی سمتیں ہیں آلہ ترجمہ کرتے ہیں مشرق و مغرب اللہ کی سمتیں ہیں تم جس طرف بھی رکھ کرو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے اور انہوں نے ترجمہ کیا اللہ کا مو تمہاری طرف ہے جنہ گڑی نے ترجمہ کر دیا اللہ کا مو تمہاری طرف ہے تو اللہ کا مو ہے بھائی پھر اگر مو مان لیا جائے تو ایک کافر اور مشرق جب قرآن کا ترجمہ پڑھیں گا تو کہیں گا بھائی ہمارے دین اور ان کے دین میں کیا فرق ہے ہمارے ابھی شور کا موہ ہے ان کیا بھی موہ ہے اور یہی بات میں جرجی سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی پھر تم میں اور ان میں کیا فرق ہے تو تو ہمیں کہہ رہا تھا تو قصور تو تیرا اپنا نکل آیا جہاں ہاتھ کے لفظ آیا وہاں مرادلی جی کہی کہ بے شک اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم کو پیدا کیا ہاتھ سے نہیں قدرت سے وہاں قدرت لیکن اس طبعہ کے جہاں معینے آئے جہاں ظاہری لفظ انہوں نے ترجمہ کیا کہ بیٹھنا وہاں آلہ حضرت نے دیکھا آلہ حضرت فاضلہ بریلوی نے دیکھا کہ یہ استوہ جو ہے یہ متشابہ ہے یہ لفظ اس کا ترجمہ اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا تو آلہ حضرت نے استوہ کا ترجمہ ہی نہیں کیا اور بلکہ یوز کو لکھ دیا کہ بے شک اللہ نے زمین و آسمان چھے دن میں بنائے اور پھر وہ عرض سے استوہ ہوا جیسا اس کی شان کے لائے آق ہے لفظ استوہ کو استوہ ہی لکھتی ہے آلہ حضرت نے اب کیوں لکھا آئیے اس کیلئے کچھ دلیلیں دیکھتے چاہیں یہ ہے امام بہکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کتاب الاسمہ والصفات امام بہکی نے یہ کتاب ایڈی ٹاپک پر لکھی ہے کہ قرآن کی متشابہات اور محکمات آیت میں کیا آقیلے اور کیا نظریات رکھنے چاہئے کتاب الاسمہ والصفات کا صفحہ دو سو پچاس ہے اور چل نمبر اس کی دو ہے وہ انڈر لائن کی آوہ دکھ رہا ہے امام بہکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں الاسطواء فالمتقدمون من صحابینا رضی اللہ عنہم قانو لا يفسرونہا ولا يتقلمون فیہ کا نحوی مذہبہم فی انسال ذالک وہ کہتے ہیں کہ استواء کے متعلق قرآن نے جو سمستوالالعرش کہا ہے اس کے متعلق ہمارے اصحاب متقدمین یعنی پہلے کہ ہمارے بزرگ علماء اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں کرتے تھے اس کا کوئی ترجمہ نہیں کرتے تھے اس کی کوئی مراد نہیں لیتے تھے اور اس کے متعلق وہ کوئی کلام نہیں کرتے تھے کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے ویسے ہی جیسے دگر متشابیات آیت کے بارے میں ان کا مذہب ہے جیسے دوسری آیتوں کے بارے میں وہ خاموشی اختیار کرتے جو متشابیات ہے ویسے ہی وہ استواء کی اس آیت کے بارے میں بھی خاموشی اختیار کرتے تھے آپ لوگ یہ تقریر سے بوجھل تو نہیں ہو رہے ہیں نا ورنہ ایسا تو نہیں کہ زیادہ میں بہت گاڑی بول رہا ہوں تو آپ کو لگ رہا ہوں کہ کس سے کہانی نہیں سنا رہی ہے آئیے اب یہ دوسری کتاب میں دکھا رہا ہوں یہ ہے تفسیر مداری جس کو تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں یہ حضرت امام احمد بن محمود نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے یہ بہت بڑے حنفی مذہب کے مفسر گزرے ہیں ان کی چل نمبر تین تفسیر مداری کی صفحہ اٹھالیس سورہ تہا آیت پانچ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی استواء کا ذکر کیا اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں والمذہب قول علیم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقیقی اور سچا مذہب وہ ہے جو حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت مولا قائنات کہتے ہیں الاستواء مجھولین استواء جو قرآن میں کہا وہ مجھول ہے وہ ہمارے سمجھ سے پرے ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو والتقیف غیر معقولین اور اس کی کیفیات اقل سے پرے ہیں والیمان بہی واجبون اور اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے والسوال عنہ بدت اور اس بارے میں سوال کرنا بدت ہے لئنہو تالا تانا ولا مقان اس لئے کہ جب مقان یعنی عرش نہیں تھا تب بھی وہ موجود تھا مولا کائنات کیا کہہ رہے جب عرش نہیں تھا عرش تو اس نے پیدا کیا نا تو جب عرش پیدا نہیں کیا تھا تب بھی وہ تھا فَهُوَ عَلَى مَقَانَ قَبْلَ حَلْقَ الْمَقَانِ لَمْ يَتَغَيَّرُوا اَمَّقَانِ جیسے پہلے وہ عرش اور مقان سے پاک تھا اب بھی ویسے پاک جب موتاج نہیں تھا تو اب کیوں موتاج ہو گیا تو کیا پہلے موتاج نہیں تھا اب موتاج ہو گیا مہا صلی اللہ پیدا ہونے سے پہلے بھی مکان سے پاک تھا عرش کے پیدا کرنے کے بعد بھی مکان سے پاک ہے اور جب اس عرش کو فنا کر دیں گا تب بھی وہ عرش پر بیٹھنے سے پاک ہوں گا یہ ہے عقیدہ الے سنت لیکن پٹھوں کا کہنا ہے نہیں نہیں عرش پر تم خدا کو بٹھا کر ہی رہیں اب ان سے میرے دو سوالیں بہت چھوٹے چھوٹے حالانکہ اس پر میرے دس سوالات نیٹ پر ڈلے ہوئے ہیں چار سے پانس سال ہو گئے اب تک کسی کے مائی کے لال نے اس کو حد بھی نہیں لگایا اب صرف میں دو سوال قرآن کی روشنی میں پوچھ رہا ہوں اگر یہ ماں نے لیا جائے اس آیت کا مطلب کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے جیسا کہ ان کی مراد ہے جبکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس کی مراد ہم بیان نہیں کریں گے اس کی مراد بیان کرنا بیدت ہے اس کا مفہوم لینا گمراہی ہے اللہ عرش پر پاک ہے مگر یہ کہتے ہیں یہ عرش پر بیٹھا ہے تو آئیے اگر عرش پر بیٹھا ہے تو قرآن کی اس آیت کا جواب کیا ہوں گا جو پارہ نمبر چوبیس سورہ مومن آیت نمبر ساتھ میں اور یہ آیت محقہ میں متشابہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے وہی اس کے فرشتے ہیں جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو کون اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے وہی ہیں اس کے فرشتے جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وَمَنْحَوْ لَهُ اور جو اس کے اردگرد ہیں جو اس کے عرش کے اردگرد فرشتے ہیں وَيُسَبِّهُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وہ اپنے رب کی تعریف اور توصیب اور تصویب بیان کرتے ہیں اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اب یہ فرشتے کتنے ہیں اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے چار فرشتے ہیں کتنے فرشتے ہیں چار اب اللہ ان کے عقیدے کے مطابق عرش پر ہے اور عرش کو چار فرشتوں نے اٹھایا قرآن کہہ رہا ہے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے حدیث بتا رہی ہے کہ اٹھانے والے چار فرشتے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا پورا وزن فرشتوں پر ہے تو یہ تو فرشتے وہ ہوگے جو اللہ سے بھی قدرت اور طاقت میں بڑھ گئے کہ اللہ کوئی اٹھائے ہوئے اب آئیے دوسری آیت سنے پارہ و انتیس سورہ حاق کا آیت سترہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَاءِ زِنْ سَمَانِيَا اللہ فرماتا ہے اور حشر کے دن جب حرش برپا ہو جائیں گی قیامت برپا ہوں گی تیرے رب کا عرش کاف رہا ہوں گا اسے آٹھ فرشتے اٹھائیں گے اب یہاں اللہ نے تعداد بھی بیان کی سمانیہ سمانیہ کہتے ہیں آٹھ کو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تیرے رب کا عرش کتنے فرشتے اٹھائیں گے آٹھ ابھی چار اٹھا رہے ہیں قیامت میں آٹھ کیا ماذ اللہ اللہ کا وزن اور ویٹ بڑھ جائیں گا کہ اُس دن آٹھ فرشتوں کی ضرور پڑھیں گی تو ذرا اس کا جواب لے آئے یہ غیر مکلدین مگر آپ تاجب میں پڑھ جائیں گے کہ صرف عرش پر بیٹھنے کے قائل نہیں ہے یہ اللہ کا جسم بھی مانتے ہیں آئیے ذرا ایک کتاب دیکھیں یہ کتاب کا نام ہے حدیت المہدی میں کتابیں آپ کو دھڑا دھڑ دکھا رہا ہوں لیکن وہ اعلان کرنا بھول گیا اعلان کر دیتا ہوں کہ ساری کتابیں یہاں ٹیبل پہ موجود ہیں یہ جو ابھی کتاب دکھائی جا رہی ہے یہ میرے ہاتھ میں اس وقت تین کتابیں اس میں شامل ہیں عرف الجادی کنزل حکائق اور حدیت المہدی مولانا وحد الزمہ کی ایک کتاب ہے گیر مقلدوں کے علامت الدہر جو جمعیت اہل سنت لاہور سے شپی ہے کتاب صفا چھبی جل نمبر دو آئیے وحد الزمہ صاحب کیا کہتے ذرا سنیں مولوی وحد الزمہ کہتے وَلَهُ تَعْلَى وَجْهُمْ وَعَيْنٌ وَيَدٌ وَقَفٌ وَقَوْزَتٌ وَأَصَابِيٌ وَسَائِدٌ وَزَرَاعٌ وَصَدْرٌ وَجَنْبٌ وَحَقٌ وَقَدَمٌ وَرِجْلٌ وَسَاقٌ وَقَنَافٌ كَمَا تَلْقِبِ ذَاتِ الْمُقَدَّس اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ سنتے چلیں وَلَهُ تَعْلَى ہم اللہ کیلئے مانتے وَجْهُن کے اللہ کا چہرہ ہے وَجْهِنِ چہرہ یہ عربی کے الفاظ بھی یاد ہو جائیں گے تاکہ میں ایک جملہ سنا ہو وَجْهِنِ چہرہ اللہ کی آنکھ بھی ہے وَجَدُنُ اور اس کے ہاتھ ہے وَقَفُن اور اس کی ہتیلی بھی ہے وَقَبْزَتُن اور اس کی مُٹھی بھی ہے وَسَابِعُن اور اللہ کی انگلیاں بھی ہے کتنی ہے یہ نہیں معلوم وَسَاِدُمَ وَزَرَائِعُن اور اس کا بازو ہے جو کہ پھیلا ہوا ہے ایسے بازو کو پھیلائے ہوئے ہیں وَسَدْرُن اور اس کا سینہ ہے وَجَنْبُن اور اس کا پہلو ہے جس کو ران بھی کہتے ہیں وَحَقُن اس کی کوغ بھی ہے پیڑ بھی ہے وَقَدَمُن اس کا قدم بھی ہے وَرِجِلُن اللہ کے پیر بھی ہے وَسَاقُن اس کی پِنٹلی بھی ہے وَقَنَافُن اس کی بغل بھی ہے اور یہ سب کیسے ہیں کَمَا تَلِقُ بِزَاتِهِ الْمُقَدَّسَ جیسے اس کی ذاتِ مُقَدَّس کے لائق ہے ویسے اس کے ہاتھ پیر کان سب ہے اب یہاں پر جرجی صاحب کیلئے ایک سوال ہے اس نے کہا کہ بھائی تم میں اور ہندو میں فرق کیا ہے وہ مورتی پہ پانی چڑھاتا ہے تم قبر کو گسل دیتے ہو وہ مورتی پہ چندری چڑھاتا ہے تم قبر پہ چادر چڑھاتے ہو اب میں جرجی سے پوچھنا چاہتا ہوں اب تیرے میں اور ہندو میں فرق کیا ہے وہ اپنے بھگوان کے بھی ہاتھ مانتا ہے تو بھی خدا کے ہاتھ مانتا ہے وہ بھی آنکھ مانتا ہے تو بھی آنکھ مانتا ہے وہ بھی کان مانتا ہے تو بھی کان مانتا ہے اور تمہارا عقیدہ تو ان سے بھی کھٹیا نکلا اب پوچھئے کیسے عربی زبان میں جتنے انہوں نے شیغ استعمال کے سب واحد کے ہیں تصنیہ نہیں ہے جیسے کہا اینون ان اللہ کی آنکھ ہیں یعنی ایک ہی آنکھ ہیں کتنی آنکھ ہیں ایک ان کے آدھ دو ہے ان کے اللہ کی ایک آنکھ ہیں یا دون ایک ہاتھ ہے اس کا اب دیکھئے ہندو سے گیا بھی تاقیدہ ہوا کی نہیں کہ ہندو نے تو کم سے کم یہ کیا غیر مسلم انہوں نے کہا دیکھو یار عشور جو ہم اپنے ذہن میں بنا رہے ہیں انسان سے تھوڑا گریٹ ہونا چاہیے انسان کا ایک سار ہے اس کے چار ہونے چاہیے کم سے کم انہوں نے چار کر دیئے انہوں نے کہا ہمارے دو ہاتھیں عشور کے چار کر دو کسی کے چھے کر دیئے یعنی انہوں نے انسان سے تھوڑا اوچہ کرنے کے لیے ہاتھ کان ناک بڑھا دیئے مگر ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے انسان سے بھی کمی کر دی انسان کی دو آنکھ ہیں انہوں نے کہا اللہ کی ایک ہی آنکھ ہے ایک ہی ہاتھ ہے تو ان کا اقیدہ تو ماذا اللہ استغفر اللہ ہندو سے بھی گیا بیٹا نکلا اب یہ تو تھی کتابیں آئی ہیں ابن تیمیہ صاحب کی کتابیں انہا جو سننا یہاں ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے اس کی جل نمبر دو صفحہ چھبیز اس کے حاشیے پر ابن تیمیہ کیا لکھتے ذرا سنیں ان کے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں لِعَنَّ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وِيَفْعَلُو مَا يَشَا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہے زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہائے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہیں آگے لکھتے ہیں يَفْعَلُو مَا يَشَا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وَا يُتْحَرِّكُو اِذَا شَعَر وہ جب چاہتا ہے حرکت کرتا ہے ہلٹا ڈُلتا ہے يُتْحَرِّكِ مَنَنِ حِلْنَا وہ جب چاہتا ہے اللہ ہلٹا ڈُلتا ہے یعنی تقس پہ بیٹھا ہوا ہے پھر ہلٹا ڈُلتا بھی ہے وہ تحریک ہوتا ہے مان اللہ وَا يُقْبَسُو اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے وَا يُقْبَسْتُو اپنے آپ کو پھیلاتا ہے وَا يَقُومُو اور اُڑ جاتا ہے وَا يُجْلِزُو اِذَا شَعَرْ اور جب چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے یعنی اللہ یہ کرتا ہے کہ عرش پر بیٹھ کے کبھی کبھی ہلے ڈُلے لگتا ہے پھر کبھی موڈ ہو گیا اللہ کا تو پھولا لیتا ہے اپنے آپ کو پھر کبھی اپنے آپ کو سکارہ لیتا ہے کبھی اُڑ جاتا ہے کبھی بیٹھ جاتا ہے بتائیے یہ اللہ ہے کیا یہ توحید کا عقیدہ ہے ارے آپ ایسا لگ رہا سو رہے ہیں سو رہے تو نہیں ہیں نا بتائیے یہ توحید کا عقیدہ ہے یہ اللہ کو ماننا ہے جن کی توحید خود اتنی گندی اور نابکار ہے مازاللہ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم قبروں پہ اور مزاروں پہ جائے تو ہمیں مشرک کا ہے وہ پہلے ہی اپنے عقیدے کی صلاح کرے آئیے توحید رہا ہے مہراج ربانی خود اس عقیدے کے بارے میں کیا کہتا ہے ذرا سن لیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے وہ اس کا امکار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ہمارے ہاتھ ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں غلط ہے اللہ رب العزت کے پڑلی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے پڑلی ہے اب وہ کیسے ہے کیا ہمیں نہیں معلوم ہے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ تبارک تعالی کے چہرہ ہے قرآن میں موجود ہے ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی نے جو صفات بتائیں ہیں اللہ تعالی اللہ کے بارے میں اور اللہ نے اپنے بارے میں جو صفات بتائیں ہم بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تعطیل اور بغیر کسی تشبیح کے ہم اس کو مانتے ہیں کہتا ہم بغیر تشبیح بغیر تعویل بغیر تاتیل کے مانتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے ہاں اللہ کا چہرہ ہے اللہ نے کہا ہاتھ ہے ہاتھ ہے پنڈلی ہے ہم اللہ کی پنڈلی بھی مانتے ہیں اب بتائیے آج تک تو چودہ سو سال سے یہی مسلمانوں کا عقیدہ تھا اور انشاءاللہ قیامت تک حق جماعت کا یہی رہیں گا کہ اللہ ہاتھ پیر کان سے پاک ہے اب یہ نئے خبیص پیدا ہوگے جو کہتے ہیں اللہ کی پنڈلی بھی ہے ہاتھ بھی ہے چہرہ بھی ہے تو پھر ہندو انہوں نے کیا بگاڑا ہے بھائی پھر وہ کس بھی نہ بے مشرق ہے اگر وہ بھی اپنے خود اشوار کا بھگوان کا اللہ کا چہرہ ہاتھ پر ماندے تو انہوں نے پھر بگاڑا کیا ہے پھر ان کو کیوں مشرق کہا جا رہا ہے مگر ان کا یقیدہ اب یہی نہیں آئی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کی خبر لیتے ہیں ان کے نزدیک تو اللہ کا بڑا عجیبی معاملہ ہے یہ بیچارے کتنا اللہ کو سمس پائے ذرف دیکھے گی ان کے کتاب ہے کنسپٹ آب گاڑ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت دیکھیں چھوٹی سی کتاب ہے مارکٹ میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی کنسپٹ آب گاڑ ان میجر ریجنز ڈاکٹر زاکر نائک صاحب صفحہ نمبر چوبیس پر لکھتے ہیں گاڑ ڈاز ناٹ بیکم اے ہومین بیگ کہتے خدا انسانی شکل میں نہیں آ سکتا یہ ہیڈنگ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ لکھنا شروع کرتے ہیں کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادیر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو کیا خدا انسان بن کر آ سکتا ہے اب ڈاکٹر صاحب سے کسی پاگل نے پوچھ لیا ایک پاگل سے دوسرے پاگل نے پوچھا کہ اللہ ہر چیز پر قادیر ہے تو پاگل ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اللہ جب ہر چیز پر قادیر ہے تو انسان بن کر زمین پر آ سکتا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا اگر خدا چاہے تو وہ انسان بن کر آ سکتا ہے وہ قادیر ہے اگر اس کا موڑ ہو جائے آ جائیں گے انسان بن کا مگر پروبلم یہ خدا بننے کے بعد وہ خدا نہیں رہیں گا انسان بننے کے بعد وہ پھر انسان بن سکتا ہے مگر جیسے انسان بنیں گا خدا نہیں رہیں گا اب کیوں نہیں رہیں گا کہتے ہیں کہ کہ کہتے ہیں اس لئے کہ خدا اور انسان کی صفات اور ان کی خوبیوں میں بہت بڑا تزاد ہے چونکہ تزاد ہے انسان کی خوبی آلگ ہے اللہ کی خوبی آلگ ہے تو اگر اللہ اپنی خوبیوں کو بدل کر انسان بن جائیں گا تو پھر کیا ہوں گا وہ خدا ہی نہیں رہیں گا اب آئیے اسی کتاب کا آگے کا صفحہ دیکھیں اس پچیس آگے اس بات کو اور وضاحت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر خدا انسان بن کر آ جائے کہتے ہیں اگر مان لے کہ خدا انسان بن کر زمین پر آ جائے اگر وہ انسان بن کر آ جائیں گا تو پرابلم یہ ہو جائیں گی کہ پھر وہ انسان بننے کے بعد خدا نہیں بن پائیں گا دوبارہ مطلب اس کے پاس پاور ختم ہو جائیں گا اب ان پاگل ڈاکٹر کو کون سمجھائے کہ جناب سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کو ممکن اور محال کا فرق نہیں مالو عقید اہل سنت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عقیدہ دیا اس کے مطابق اللہ کیلئے دو خوبیاں ہیں ایک یہ کہ ممکن اور ایک ہے محال ممکن کیا ہے دیکھئے ممکن میں ہم یہ ممکنات میں مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت قادر ہے اور کچھ محال وہ چیز ہے جس پر اللہ کی قدرت نہیں ہے اس کے قدرت کے تحت نہیں ہے جیسے میں سمجھا دیتا ہوں تھوڑی سی آسانی نسال دے دیتا ہوں حالانکہ علم کلام کی بڑی باریک باتیں ہیں لیکن بہت آسانی سے سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ بچہ عورت سے پیدا ہوتا ہے مرد اور عورت کے ملاف سے ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ قادر ہے یہ ممکن ہے اگر وہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہے تو بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دے جیسے عیسی علیہ السلام کو پیدا کیا ممکن ہے قادر ہے اگر وہ چاہے تو عورت سے بھی بچہ نہ پیدا کرے درخت سے بچوں کو اگا دے جیسے پھل اگتے ہوئے سے بچے اگ جائیں آپ جائیں بچے کو توڑ کے لے آئیں گھر میں پالنے لگے قادر ہے میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں مقدوم اشب جہانگیر سندانی کا ایک قصہ سنا تھا انہوں نے اسی ایک مخلوق کو دیکھا بھی ہے کہ جو درختوں میں اگی ہوئی تھی چلیے بتا دیتاو مقتصر میں مقدوم اشب جہانگیر سندانی فرماتے ہیں لطائف اشرفی میں کہ اللہ نے ایک مخلوق مجھ پر ظاہر کی اٹھارہ زار عالم ہے ایک عالم میں مجھے اللہ نے میری پرواز کو بلند کیا اور میں اس عالم میں پہنچا تو فرماتے میں نے دیکھا کہ وہاں انسان پیدا نہیں ہوتے درختوں سے اگے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب آواز نکالتے ہیں فرماتے مجھے بڑا تاجیب ہوا میں نے عرض کی رب سے پروردگار ان کی زبان مجھے عطا فرما دے کہ میں کچھ کلام کرو اللہ نے ان کی زبان عطا فرما دی کہتے ہیں میں نے ان سے بات کی تو وہ مجھے دیکھ کر تاجیب کرتے تھے کہ میں زمین پر چلتا پھرتا کیسا ہوں اور تم کو انہوں کہاں سے آگئے تو میں نے کہا کہ ہم انسان ہیں اور ہمارا ایک الگ عالم ہے اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ان کی زبان میں بات کی تو انہوں نے پہلی بار انسان دیکھا تھا ایسا جو چل پھر رہا ہے وہ درخت پہ لٹکے لٹکے رہتے تھے مقدم اشرف فرما تھے میں نے کہا تم زندہ کیسے رہتے ہو کہا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو انتظار کرو کہتے ہیں میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ پریندے آئے جن کے موں میں چوچ میں بڑے بڑے میوے تھے اور انہوں نے وہ درختوں پہ بیٹھ کر میوے کھائے اور کھایا کم گرایا زیادہ جب وہ گرا چکے تو یہ شاکوں سے لمبے ہوئے اور انہوں نے میوے کو زمین سے اٹھایا اور اس کو کھانے لگی پھر کہتے ہیں کچھ دیر بعد انہوں نے گلازت بھی کی تو میں نے کہا یہ گلازت اور یہ تافون سے تم بچتے کیسے ہو کہا رکو ابھی یہ بھی دیکھ جاتا ہے پھر اللہ نے کچھ اور پریندے بھیجے جنہوں نے ان گلازتوں کو کھایا اور ہوا میں پرواز کر کے گایا بول رہا ہے اس کیا فرمایا پوچھا مقدم اشرف نے کہ تمہاری موت کیسے ہوتی کہ جو ہم میں سے شاک سے ٹوڑ جاتا ہے یہی ہماری موت ہے جیسا کہ پھل ٹوڑ گیا یعنی ختم درخت سے جب تک لٹکا رہیں گا کئی دن تک سڑیں گا نہیں درخت سے جدا کر لو زالہ دن نہیں رہ سکتا مقدم اشرف فرماتے کہ اس مخلوق کو بھی میں نے دیکھا تو ایسی بہت ساری مخلوق کے سفر انہوں نے لطائفی اشرفی میں بیان کیے بہرحال اس کا موقع نہیں لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ قادر ہے کہ درختوں سے انسان پیدا کرے یہ ممکن ہے اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے قادر ہے کہ آسمان سے پانی نہ برسے بلکہ زمین سے ہی پانی کے فوارے نکلتے رہیں اور آپ سہراب ہو جائے پہاڑوں سے پانی نکل جائے پتھروں سے پانی نکل جائے قادر ہے لیکن کچھ چیزیں اللہ کی ذات کے لئے بحال ہے جیسے اللہ اپنے لئے بیٹی نہیں رکھتا بیٹا نہیں رکھتا بیوی نہیں رکھتا اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہو سکتی یہ محال ہے اس کے لئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ قادر ہے ہر چیز پر تو اللہ اس پر قادر نہیں کہ اپنی ایک بیوی بنا لے تو اس کو کہا جائیں گا یہ آخیرہ کفر ہے یہ محال ہے اللہ اپنے لئے بیوی نہیں رکھ سکتا بیٹا نہیں رکھ سکتا یہاں تک کہ اب یہ بڑی عظیم مثال دے رہا ہوں اس مثال صرف بہت آسانی سے سمجھ جاؤں گے کہ اللہ کی قدرت میں نہیں کہ اللہ اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا اگر کوئی جاہل پوچھے بھئی ان اللہ علا قلعہ شہین قدیر قرآن میں اللہ نے کہا اللہ ہر چاہے پر قادیر ہر چیز پر قادیر جو چاہے کرتا ہے تو اپنی طرح خدا کیوں نہیں بناتا تو کہا جائیں گا یہ اس کے لئے محال ہے وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا تو کچھ چیزوں پر اس کے تحت قدرتی نہ ہونا یہ بھی ہمارا ایمان ہے اور اسی میں کہا گیا جھوٹ بولنا بھی اس کی قدرت کے تحت نہیں مگر ڈاکٹر زاکر صاحب کا حال کیا ہے محال کو ممکن کہتے ہیں اور محال کو ممکن ماننا خود کفر ہے زاکر صاحب کے نزدیک اللہ انسان بن کر آ سکتا ہے یہ ان کی توحید ہے بڑی عجیب و غریب اب بتائیے ہندو کے اور ان کے عقیدے میں کیا فرق وہ بھی کہتے ہیں جب پاپ بڑھے آتے ہیں تو عشور اوتار لے کے انسان بن کر آ جاتا ہے کہ چلے تو ہمیں مشرک کہنے ہیں خود اتنے سارے شرک ان کے گھروں میں نکل رہے ہیں اب آئیے یہی نہیں یہ ایک دیوبندی کی کتاب دکھا رہا ہوں ان کو بھی چھوڑنا ضروری نہیں چھوٹے بھائی ہیں آخر ان کے ورنہ یہ ناراض ہو جائیں گے ہمارا تسکر اب تک کیوں نہیں آیا تو بھائی یہ بھی توحید میں بڑے کچھے ہیں اس کے لئے تو ایک الکشیشن چاہیے کہ ان کی بھی توحید بتائی جائے فیلال ایک توحید سن لیجئے دو توحید ان کی یہ فتح و رشید یہاں رشید احمد گنگوہی جو دیوبند کے بہت بڑے آلی میں صفحہ ستینہو پر لکھتے پس ثابت ہوا کہ کس وہ داخلے تہتے قدرتے باری تالہ جلہ و آلہ ہے کیوں نہ ہو وہ ہوا علا قلی شہین کا دیت آئیے عبارت کا میں مفہوم آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہتے ہیں کہ ثابت ہم کر چکے ہیں یہ بات کہ جھوڑ بولنا کذب یعنی کذب یعنی جھوڑ جھوڑ کہنا اللہ کی قدرت میں ہے اللہ کی طاقت میں اگر وہ چاہے تو جھوڑ بول سکتا ہے اور کیوں بول سکتا ہے اس لئے کہ وہ کہتا ہے وہ ہوا علا قلی شہین کا دیت وہ ہر چیز پر قادیر ہے تو جب ہر چیز پر قادیر ہے تو جھوڑ بولنے پر بھی قادیر ہے اگر جھوڑ نہیں بولیں گا تو پھر قادیر کہاں ہوں گا یعنی اللہ کی قدرت بتانے کے لئے ان کو اللہ کا آیاب بتانا ہی اچھا لگتا ہے بلکہ یہی نہیں مولوی اسمائل دہلوی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے رسالہ یک روزہ رسالہ یک روزہ کے اندر اسمائل دہلوی لکھتا ہے کہ ہم یہ ہر کس نہیں مان سکتے کہ اللہ جھوڑ نہیں بول سکتا ہمارا یقین ہوئی مانے کہ اللہ جھوڑ بول سکتا ہی نہیں بلکہ بولتا بھی ہے اور وہ بولے اس لئے کہ اگر اللہ جھوڑ نہ بولے تو بندہ تو جھوڑ بولے اور اللہ نہ بولے تو بندہ قدرت میں اللہ سے بڑھ گیا تو اللہ کو اگر قدرت میں بندے کو بڑھانا نہیں ہو تو اللہ کو بھی جھوڑ بلوانا پڑے گا اسی پر آلہ حسن نے جب حکم کفر لگایا ان پر تو محمد الحسن نے کتاب لکھی اسمائل دہلوی کے شاگرد نے اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں جہد المقل نام ہے شاید اس کا اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں محمد الحسن مولوی حمد رضا خان صاحب آپ کہتے ہیں اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا ارے اللہ تو جھوٹی رہی اللہ تو بہت چیزوں پر قادر ہے اگر وہ چاہے تو زنا بھی کر سکتا ہے غیبت بھی کر سکتا ہے چوری بھی کر سکتا ہے تو آلہ حضرت فاضل بریلوی نے اس کے جواب میں کتاب لکھی جس کا نام ہے سبحانہ صبحو اور اس کتاب میں پھر رد کیا کہا ہمارا پروردگار ہمارا رب جس پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ جھوٹ سے پاک غیبت سے پاک زنا سے پاک دیوبندی اور وہابی جس کو خدا مانتا ہے وہ ان کا خدا ہوں گا جو زنا کرتا ہوں گا وہ ان کا خدا ہوں گا جو غیبت کرتا ہوں گا وہ ان کا خدا ہوں گا جو چوری کرتا ہوں ہمارا خدا پاک تو دیوبندی کیا دھوکا دیتے ہیں یہاں دیکھو احمد رضا نے سبحانہ صبحو کتاب میں لکھا اللہ جھوٹ بولتا ہے دیوبندیوں کا ابے کس جواب میں کب لکھا یہ بتا ادھوری بات کیوں بولتا ہے کہ پہلے تم نے کیا لکھا اور اس کا اللہ حضرت نے جواب کیا دیا تو یہ اللہ حضرت نے اس وقت یہ جواب دیا کہ ہمارا خدا ان چیزوں سے پاک ہے وہ غیبت سے پاک چوری سے پاک ارے اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندے سے جھوٹ کہنا پسند نہیں فرماتا تو وہ خود کیسے جھوٹ بول سکتا ہے مگر یہ ساری چیزیں کس آڑ میں ہو رہی ہے اللہ کی قدرت کی آڑ میں چنانچہ ڈاکٹر زاکر اللہ کی قدرت کا اظہار کیسے کرتے آئیے اسی کتاب کنسپٹ آب گارڈ این میجر ریلیجنس اس میں زاکر صاحب کہتے ہیں گارڈ کین بی انجسٹ اگر خدا چاہے تو وہ ناانصافی کر سکتا ہے یہ خدا کی تاریف ہو رہی ہے کتاب پھر دکھا دوں آپ کو اب میں بارہا اس پر مناظرے کے چیلنج بومبے میں کر چکا ان کے گڑوں میں ان کے آفیسوں میں لیکن نہیں آنے کے لئے تیار ہے اب تک اللہ جانے کبھی یہ مرد بنیں گے اور کب ان کی نامردگی ختم ہوں گی کہتے گارڈ کین بی انجسٹ اگر خدا چاہے تو ناانصافی کر سکتا ہے ظلم کر سکتا ہے بٹ دا مومنٹ گوڈ ڈس انجسٹس انجسٹس ہی کسٹو بھی گوڈ مگر کہتے ہیں جس وقت بھی جب بھی خدا کسی سے ناانصافی کریں گا خدای عوضے سے معذول ہو جائیں گا پاگل ہے کہ نہیں میں تو اس کی کتابیں پڑھتا ہوں اور اس کی بیان سنتا تو مجھے لگتا ہے روح زمین کا اس وقت کا سب سے بڑا پاگل ہے اٹک 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 کے تو اچھے سے تو بول ہیک کل ہیک کل کے لٹک لٹک کے اب ایک بات سنیں ذرا معذول کون کرتا ہے کس کو معذول کیا جاتا ہے اور کون کرتا ہے بڑا چھوٹے کو معذول کرتا ہے چھوٹا بڑے کو کر سکتا ہے مثال دے دو سمجھانے کے لیے بھائی کانسٹیبل کو کمیشنر معذول کر سکتا ہے ایک کانسٹیبل کیا کمیشنر کو معذول کر سکتا ہے کیا ایک کارپوریٹر پدھان مندری کو معذول کر سکتا ہے کیا پدھان مندری راشت پتی کو معذول کر سکتا ہے بڑا چھوٹے کو کرتا ہے اب یہ جاہیل وقت کہتا ہے کہ خدا نائنصافی کر سکتا ہے اس کو طاقت ہے قدرت ہے اس لئے کہ ان اللہ علا قلی شہین قدیر وہ جو چاہے کر سکتا ہے ہر چیز پر قادیر ہے تو اگر وہ چاہے تو نائنصافی بھی کر سکتا ہے مگر ہوں گا یہ کہ اگر وہ نائنصافی کریں گا تو بچ جیسی اس نے نائنصافی کی خدای عوضے سے معذول ہو جائیں گا تو اس خدا پر کون خدا ہے جو اس کو معذول کر دے تو مطلب وہ ازاکر نائن کے ندگ دو خدا ہے ایک ابھی کاروبار چلا رہا ہے اور ایک ابھی صرف آرام کر رہا ہے اس کا صرف ایک ہی کام ہے وہ دیکھ رہا ہے نائنصافی نہیں کرنا تو نے نائنصافی کہا کہ میں نے تجھے معذول کیا معذول اب میں ایک اس کا چواب دے دوں اس انداز میں جس انداز میں انہوں نے ہمارے رب کی توہین کی ہے اللہ کو جھوٹا کہا یہ رب کی توہین ہے یا نہیں ہے نا یہ توہید کی بات کرتے ہیں اور خدا کی توہین کرتے ہیں اللہ کو نائنصافی کرنے والا بتایا یہ رب کی توہین ہے یا نہیں اللہ انسان بن سکتا یہ رب کی توہین ہے یا نہیں یقینا توہین ہے ہے نا کہ نہیں ہے توہین ہے نا تو انہوں نے ہمارے رب کی توہین کی اور آڑ کیا لی کہ اللہ کی ہم قدرت بتا رہے ہیں اللہ کی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں قدرت ایسی نہیں بتائی جاتی میں بتاتا ہوں کبھی ہمت ہو تو اپنی کوئی کتاب میں کسی بیان میں اللہ کی قدرت ایسے بھی بیان کرو کہ اللہ قادر ہے ان اللہ علا قل شہین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے اگر وہ چاہے تو زاکر نائی کو سور بنا دے بھائی قدرت ایسی بھی تو بتاؤ اللہ قادر ہے کہ رشید احمد گنگوی قبر سے کتہ بن کے نکلے اللہ قادر ہے ابن تہمیہ سور کا پاخانہ بن جائے اللہ قادر ہے عبدالوہاب نجدی سور نہیں بن کے نکلے کبھی ایسا بھی اظہار کرو اب اگر میں یہ جملے کہوں گا تو اس کو سننے کے بعد غیر مقلدین کیا کہیں گے دیکھو یار اتنے بڑے بڑے دین کے خدمتگار عالیموں کی کسی توہین کیا اس نے سور بن جائے یہ بن جائے بولا نئی جنام میں نے اللہ کی قدرت کا اظہار کیا ہے آپ کے مولانا کی توہین نہیں کی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مولانا کی توہین ہوئی تو میں کہتا ہوں قسم خدا کی تیرے مولانا کی کوئی اوقات نہیں تو نے رب کو جھوٹا کہا اس سے بڑی اور کوئی توہین نہیں ہو سکتی تو نے رب کو نائنصافی نہیں کرتا اگر وہ تمہیں بخش دے تو اس کا فضل ہے اور اگر تمہارے گناہوں پہ پکڑ کرے تو یہ اس کا عدل ہے وہ نائنصافی نہیں کرتا کسی صورت میں نائنصافی نہیں کرتا مگر تم کہتے ہیں اللہ نائنصافی بھی کر سکتا ہے اب حد یہ ہے کہ ذاکر نائق صاحب تو کہتے ہیں اللہ کہ ہم بیٹے بھی بن سکتے ہیں اللہ اببہ بن گیا ہے ان کا آئیے ذرا دیکھیں سنیں میں ایک سوال آپ کو اس بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایک خریشن آدمی ہوں میں جیزس کو مانتا ہوں اور اس کے وچنوں کو میں پڑھتا ہوں اور جب بھی آپ کی بات سنی اور اس میں سے کچھ سوال ایک ہی سوال میرے مند میں آیا ہے اور وہ سوال میں آپ کو یہ جو میں پڑھ چکا ہوں میرے ہاتھ میں مراتی بائبل ہے میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں آپ جو آپ کے پاس جو بائبل ہے انگلیش بائبل ہے وہ پڑھئے سب کے سامنے اور اس کا تھوڑا سا جو عرط ہے مجھے بتائیے تاکہ میں اس میں خوش ہو جاؤں کہ سچ مچ وہ وچن کیا ہے آپ نے کہا کہ بائبل پڑھو میں پڑھ سکتا ہوں آپ خود اگر پوچھیں گے سوال کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں پڑھ سکتا ہوں انیس سے انتیس تک پر کافی وقت لگیں گا آپ کا سوال کیا ہے آپ پوچھنا میں جواب دوں گا سوال جو ہے اس دس وچنوں میں ہے انیس سے لے کر انتیس تک جب پڑھیں گے تک اسی میں سوال ہے آپ نے کہا غسطل آف جان چیپ نمبر فائف فائو انیس سے لے کر انتیس تک غسطل آف جان چیپ نمبر فائف ورس نمبر نائنٹین میں لکھا ہے کہ بیچ میں سے شروع رہا ہے then answered jesus and said unto them verily verily i say unto you the son can do nothing of himself but what he see the father do for whatsoever things he does there also does the son likewise for the father loveth the son and show them all things that he himself جو میں تقریر کیا ہوں کئی بات جو میں تقریر کی اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا بیٹے بہت ہے آدم علیہ السلام بیٹا بائبل میں لکھا ہے افریم اسرائیل آئیزاک بہت بیٹے لیکن بیٹا وہ نہیں جناہوہ بیٹا تو اگر بائبل میں لکھا ہے جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے میں اللہ کی بیٹے آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کے ساتھ سے آپ بھی بیٹے میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا ہوں لیکن بیبلی کل توری کیسے نوٹ جناہوہ بیٹا ٹھیک ہے اس سے صاف زائے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو وہ تمہیں گھر رہا ہوں وہ ایک کرشن آدمی ہے اس نے خود کہا میں ایک کرشن آدمی ہوں بائبل پڑھتا ہوں میرے ہاتھ میں براتھی بائبل ہے آپ کے پاس انگلیش بائبل ہے آپ پڑھئے چپٹر جان آیات وننیس سے لے کر اکیس تک آپ پڑھو تاکہ میں خوش ہو جاؤں پڑھانا کیوں چاہ رہا ہے وہ چالاک تھا اس میں لکھا ہوا تھا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اس بائبل میں اس میں لکھا تھا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں یعنی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ بائبل میں جب لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں تو میں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننا چاہیے کیا نہیں جناب نے نہیں دور کی کوڑی لائی کہا بائبل میں بہت سارے بیٹوں کا ذکر ہے آدم علیہ السلام بیٹا یہ بھی بائبل میں لکھا ہے عیسیٰ ہے ایفرہیم ہے یوشے ہے بہت سارے بیٹے بیٹے بہت سارے مگر جنے بھی نہیں جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے آپ اللہ کی بات مانتے ہیں آپ اللہ کے بیٹے ہیں میں خدا کی بات مانوں میں بھی اللہ کا بیٹا ہے اب یعنی مسجد میں جتنے ہمارے امام ہیں وہ سب سے زیادہ فرما بردار ہیں ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹی ہماری چھوٹ جاتی ہے کبھی کبھی ان کو جو ڈیوٹی کرنا رہتا ہے اب جائیے مزید میں امام بولنے کی جاتا ہے یہ خدا کے بیٹے خدا کے بیٹے ہو گئے وہ اچھا بتا یہ روح زمین پر اللہ کا سب سے بڑا فرما بردار کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہو گئے پھر ماز اللہ قرآن تو کہتا ہے قل ہو اللہ وحد محبوب فرما دیجی اللہ ایک ہے اللہ اس سمد وہ بینیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی جنا گیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا کوئی اس کی اولاد نہیں مگر ذاکر صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں جنا نہیں ہے رشتداری کے حساب سے عرفی حساب سے بیٹا ہو مو بولا بیٹا بن سکتا ہے اچھا بیٹا بنے گا تو پھر امی بھی بنانا پڑے گا نہ کوئی نہ کوئی تو امی کہاں سے لائیں گے پھر ماز اللہ تو اس کا مطلب خدا کی بیوی بھی تسکیم کرنا پڑے گا حالان کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے پارہ نمبر چھے سورہ مائدہ آیت اٹھارہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَةَ نَحَانُوا عَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ اللہ فرماتے ہیں اور یہودیوں نے کہا یہودی بولے اور عیسائی بھی بولے یہودی اور عیسائی دونوں بولے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں یہودیوں نے بھی کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں عیسائیوں نے بھی کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور یودیوں نے کسے اعتبار سے کہا وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ ماذا اللہ اللہ نے ہمیں جنا عیسائی یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں جنا وہ کہتے تھے جنے وے عیسیٰ علیہ السلام ہے عیسائی کہتے تھے عیسیٰ خدا کے جنے وے اور ہم عیسیٰ کی فرمبرداری کرتے ہیں اس لئے ہم مو بولے بیٹے ہم اللہ کے پیارے ہیں ہم جنے وے نہیں ہیں مگر اللہ کے بیٹے ہیں یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے جنیوے بیٹے ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہم عزیر کے فرمبردار ہیں اس لئے اللہ کے بیٹے ہیں تو قرآن ان کا جملہ کفریہ جملہ نقل کر رہا ہے وَقَالَتَ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَةَ اور یہودیوں نے کہا اور نصارہ عیسائیوں نے کہا نَحَنُوا عَبْنَاءُ اللَّهِ ہم اللہ کے بیٹے ہیں وَأَحِبَّاهُ اور ہم اس کے پیارے ہیں اُلْفَلِ مَا يُعَذَّبِكُمْ بِزُنُوبِكُمْ اللہ فرماتا ہے محبوب پھر آپ ان سے کہیے کہ اگر تم خدا کے پیارے ہو تو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے جب تم خدا کے بیٹے ہو تو تم پر پکڑ کیوں کرتا ہے تمہیں عذاب کیوں دیا جاتا ہے بَلْأَنْتُمْ بَشْرُم مِمَّنْ خَلَقْ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز خدا کے بیٹے نہیں ہو بلکہ تم انسان ہو اور اس کی مخلوق ہو قرآن کہہ رہا تم بشر ہو انسان ہو اور کیا ہو مخلوق مگر زاکر صاحب کہتے ہیں نہیں فرما برداری کے حساب سے ہم خدا کے بیٹے مازاللہ زاکر صاحب تو خدا کے بیٹے بن گئے رہے گئے دیوبن کے ایک سفوت کہاں تک بڑھ گئے درہ دیکھ لیں یہ کتاب سوانہ کاسمی یہ اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے مولانا کاسم نانا طوی کے زندگی کے حالات پر لکھی گئی جن کو داراللن دیوبن کا بانی بتایا جاتا ہے دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیش ہوا ہے صفہ نمبر ایک تیس ایک سو ایک تیس اور ایک سو بتیس پر کاسم نانا طوی کے بچپنے کے حالات کے تحت لکھا جا رہا ہے مناظر حسن گیلانی اس کے مصنی پر کہتے ہیں مولوی صاحب یعنی حضرت نانا طوی نے ایام ٹفلی میں ایام ٹفلی یعنی بچپنے کے عالم میں جب چھوٹے تھے یہ خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ جلے شانوں کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں یہ جو تھے جناب زاکر صاحب یہ تو اسی چکر میں رہ گیا یہاں پر کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں بیٹے ہیں زمین پر بیٹے ہیں نانا طوی صاحب چالاک نکلے کہا تم زمین پر ہی بیٹے بنے رہو میں اللہ کی گود میں جا کے بیڑے آتا ہوں اب بتائیے جو اپنے آپ کو اللہ کی گود میں بیٹھنے والا بتا ہے ماذا اللہ وہ مسلمان ہو سکتے ہیں اب آئیے آخر یہ شیشن پندرہ میٹ کا پھر میں ختم کر دوں گا اور اس کے بعد آدھا گھنٹے کی ہم سوال جواب کی نشش لیں گے انشاءاللہ تو آپ میں سے جو بھی سوال جواب پوچھنا چاہے مائک پر بھی پوچھ سکتا ہے آکے مائک ہے کہ کیا کہتا ہے آپ پر نہیں ہے چلیے ویسے اگر قریب آکے زبانی پوچھنا چاہے زبانی پوچھ لے یا کاغذ پر لکھ کے سوال بھیجنا چاہے تو کاغذ پر پوچھ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں یہ لاش شیشن لوں دو حدیث پہلے میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس حدیث کی روشنی میں جب آگے کی گفتگو سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کے بہت وضاحت سے سمجھ میں آئیں گے درشری پڑھے آئیے یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے اس کے جن نمبر بخاری کی ایک صفحہ نمبر دس اور حدیث نمبر بتیس اور اس حدیث کی ایک خاص بات بتاتا ہوں یہی حدیث مسلم میں بھی ہے بخاری میں تو ہے یہ مسلم میں بھی ہے یہ خاص بات نہیں ہے میں جو خاص بات بتانا چاہتا ہوں وہاں کے آ رہی ہے یہی حدیث مسلم میں جن نمبر ایک اور باپ کا نام ہے بیان خسال المنافق منافقوں کی خسلتوں کا بیان اور بخاری میں جو ہے وہ ہے باپ کا نام علامت المنافق بخاری کی ہے حدیث نمبر ایک سو اکیس اب دونوں بخاری اور مسلم کی خاصیت کیا ہے معلوم ہے اس حدیث کے بارے میں بخاری میں جو باب نمبر ہے وہ باب نمبر ہے چوبیس باب نمبر چوبیس اور مسلم میں بھی جو باب ہے وہ ہے باب نمبر چوبیس یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا علم غیب دیکھے اللہ کی عطا اور اس کے رسول کے صدقے میں کہ دونوں نے منافقوں کا جب ذکر کیا تو باب نمبر چوبیس ملایا اب چوبیس کس کی عدد ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں علمِ عبجت کے حساب سے واو کے عدد ہے چھے اب ٹوٹل آپ کرتے جائے علمِ عبجت کے حساب سے واو کے عدد چھے ہے کے عدد پانچ علیف کے عدد ایک بے کے عدد دو یہ کے عدد دس ٹوٹل کتنے ہوئے ہیں چوبیس اب میں نے جو آلگ آلگ کیا معلوم ہے یہ کیا ہے واو ہے علی واہابی 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 کے عدد ہے کتنے چوبیس اور منافق کے باپ کے بھی عدد کتنے منافق والے باپ کے چوبیس گویا امام بخاری نے تیرہ سو سال پہلے بتا دیا کہ آنے والے دور کے منافق کے چوبیس نمبر ہی ہو جو اب آئیے ہیں ان کی فطرت بھی دیکھ لیں جو امام بخاری نے حدیث لائی ہے حدسنا سلمانو ابو ربیہ کہتے سلمان ابو ربیہ نے ہم سے حدیث بیان کی اور وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسمائل بن جعفر نے وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی نافع بن مالک نے ہم سے اور وہ کہتے ہیں نافع بن ابی آمیر نے ابو سہل نے اپنے باپ سے سنا اور وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے ابو حریرہ سے روایت کیا ابو حریرہ صحابی رسول روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اور ارشاد فرماتے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات المناقال وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میں انہیں روایت کیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا آیات المنافق کی سلاس منافق کی تین خسلتیں ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں تین پہچان ہے تین پہچان جہاں دیکھو سمجھ لو پکا منافق ہے اب تی تشانیہ سرکان نے کیا فرمائی خائزہ حدسہ قضابات جب بھی بات کریں گا جھوڑ بولیں گا وَعِزَى وَعَدَى اَخْلَفَا اور وعدہ کریں گا تو وعدہ خلافی سے کام لے گا وعدہ کو بول جائیں گا وَعِزَى تُو مِنَا خَان اور جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کریں گا تین خوبی بتائیں آخری خوبی آخری سے آئے امانت میں خیانت دوسری خوبی وعدہ خلافی اور پہلی خوبی بات کریں گا تو جھوڑ بولیں گا اس کو یاد رکھی یہ منافق کی نشانی ہے اور اسی حدیث کو امام ترمیزی نے لکھا حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکتیس امام نسائی نے لکھا اسی حدیث کو حدیث نمبر پانچ ہزار اکیس اور مسند احمد میں امام احمد ابن عمل نے لکھا جھل نمبر دو سفت انسا ستاوان آئیے مشکات شریف دیکھیں مشکات کی جھل نمبر تین کتاب الفتن حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اکتیس وائن جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے قال صاحبِ مشکات کہتے ہیں روایت ہے اور روایت ہے جابر ابن سمرہ سے وہ کہتے ہیں سمیتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کو ارشاد کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا کہ نبی نے کہا سرکار ارشاد فرمایا لوگو قیامت سے پہلے بہت جھوٹ بولنے والے ہوں گے قیامت سے پہلے بہت جھوٹ بولنے والے ہوں ایسے آئیں گے کہ ایسے سے جھوٹ بولیں گے کہ آپ کی بھی رونگتے کھڑے ہو جائیں اور نبی پاک آگے فرماتے فازروہم تو تم جب انہیں پاؤ تو ان سے دور رہو ان کے قریب بھی مت جاؤ ان کی صحبت بھی اختیار مت کرو اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا جیسے کہ صاحب مشکات نے خود لکھا رواہ المسلم اس کو مسلم نے روایت کیا اور مسلم میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر 7210 پر اور اسی حدیث کو مسندر احمد میں جل پانس اپا چھاسی پر لکھا دو حدیثیں میں نے یہاں پڑھی اور یہ دو حدیثوں سے میں نے جھوٹوں کے بارے میں یہ بتایا کہ اللہ کی نبی کا فرمان ہے کہ منافق کی نشانیوں میں ایک نشانی جھوٹ بولنا ہے سرکار نے کا قیامت کے قریب جھوٹ بولنے والے بہت ہوں گے جب تم ان کو پاؤ تو ان سے دور رہنا ہے آئیے جماعت کے میں ایک بہت بڑے لپاس اور جھوٹے کا تعریف پیش کر رہا ہوں اس تعلق سے میرا ایک پورا بیان ہو چکا ہے ان میں میں نے چار پاس ان کے جھوٹوں کے پورے بیانات پیش کی کہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اس کا نام ہے جھوٹا کون یہاں میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں صرف اس کی یہ ہے مولوی جرجیس آئیے اہل سنت پر شرک کی تحمد لگاتے ہوئے کیا جھوٹ بولتا ہے ذرا سنیں دیکھ کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے انڈیا کی چھپی ہوئی ہے بومبے سے چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر 179 پر 189 صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے اس سے آپ یہ دیکھئے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوث پاک کا مقام کیا ہے اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر جن کو غوث پاک مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے حالانکہ غوث صرف اللہ ہے لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیہ سے جو پردھان تھا اس گاؤں کا سرپنج تھا اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کی مکھیہ بنے بیٹھے ہو تو گاؤں کا مکھیہ بولتا ہے کہ چندہ کرو پیسہ اکھٹا کرو میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو انیاسی یاد رکھیے گا صرف غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی تھوک کے بھاو بکتی ہے کتاب قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے صرف پچھتر روپے انڈیم کرنسی لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیہ لوگوں سے چندہ کر کے کہیں گائب ہو گیا اللہ کے پاس کیا جائے گا سوچا آٹھ دس دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا لیکن آٹھ دس دن تک بارش نہیں ہوئی بہرحال وہ بچارہ آیا اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا وہ ابھی تک بارش نہیں ہوئی آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی تو گاؤں کا مکھیہ کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں کہا کیوں کہا وہ اتنے غصے میں ہیں کہ وہ بارش نہیں ہوگی وہ بارش نہیں کرے گا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو آیا ہے میرے پاس لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث پاک کو مانتے ہیں مجھے کہاں مانتے ہیں میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جائے اور کہاں اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے عبدالقادر جیلانی کے نام پر تو گیارویں کی ٹھے گے لے لو حلوے لے لو بریانی لے لو وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے پھر کیا ہوا کہاں میں اللہ اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ دو چار دن میں شاید بارش ہو گیا اس واقعے سے آپ کے اندازہ لگاتے ہیں اس واقعے سے آپ کے اندازہ لگاتے ہیں آپ لوگ کے اندازہ لگاتے ہیں ہاں ہمارے بزرگ بول رہے ہیں مجھے وہ بزرگ بول رہے ہیں سب سے آدھا ان کے کہنے پر خوشی ہو رہی ہے چلیے کونسی کتاب ہے ارے آپ مت بولوے کونسی کتاب ہے کاملتی ہے قیمت پچتر روپے صفحہ نمبر کتاب یاد رکھی اسی کتاب کا ایک اور واقعہ سن لو اور اسی کے دو صفحہ اُلڑنے کے بعد صرف دو صفحہ ایک سو اکیاسی صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوثِ آزم دستگیر اب دستگیر کا معنی دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتوں آسمان تُو نے کیسے بنائے میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھڑاتا ہے بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوثِ پاگ عبدالقادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تُو نے کیسے بنائے گویا کہ یہ انجینئر تھے سنیچر ان کو کرنا پھر اللہ تعالی ان کو لے کے چلا پہلا آسمان دیکھا کہا بلکل ٹھیک دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے تیسرے کو بھی پاس کر دیا چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا ماتوا چھٹے پر تو وہاں سے اللہ کا پیر فسلا بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں فسلا میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں اللہ کا پیر فسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنہ ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا پکڑ کے ان کو اٹھا لیا گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روگ لیا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھیچا اور اوپر شڑھا لیا اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیچنے والا یہ دستگیر کا معنی یہ ہے ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیچنے والا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور زلت اس فرقے نے کی ہے شاید ہندووں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو یہ کون سے صفحے کی عبارت تھی ابھی ایک سرسٹی چلیئے پھر سے سوال ریپیٹ کر رہا ہوں آپ نے ماشاءاللہ بہت گوھر سے سنا کتاب کا نام سیرتے چھپی کہاں سے پریس کا نام پریس کا نام مصنف کا نام حاجی علیویں ملتی ہے اس کے باپ کو ایک ہی ملی اور یہ لے کے چلا گیا بس اب اس کے بارے میں صرف دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں میں میرے خیال تھے دیڑھ سال کا عرصہ ہوتا آ گیا ہے بمبے میں میں نے کئی جگہ یہ ویڈیو دکھائے اور میں نے صرف اس سے یہی مطالبہ کیا وہی میں جملے دور آ رہا ہوں اگر یہاں ایک موذب طبقہ بیٹھا ہے میرے جملے کی سختی کو نہ دیکھیں اس کی گستاکی کو دیکھیں تو میرے جملے کی سختی کو نہ دیکھیں کہ یار اتنا سختی بول رہے گے بول اس لئے رہے کہ ماز اللہ یہ ہمارے شرک ہم پہ تحمد باننے کے لئے جھوٹی کتابیں اور جھوٹے واقعات ہم سے منصوب کر رہا ہے اور ہم سے منصوب کر کے ہماری قوم کو گمراہ کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں ایسی بہودہ باتیں لکھی ہیں اور ہمارا مذہب صحیح ہے یہ گمراہ کرنے اور کافر بنانے کے لئے جھوٹ کر رہا ہے اگر یہ حلالی اور زینہ سے پیدا نہیں ہوا تو یہ کتاب لاکھے دکھائیں مجھے ایسی بہودہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے جو نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا ہے ہمارے ایسے چھوٹے چھوٹے عقیدے ہمارے بتا کر چھینہ گیا ہے ہماری جماعت سے اس لئے آج میں ان لوگوں سے مقاتب ہوں جو مذبذب ہیں یا ان کی جماعت میں جا چکے ہیں تو میں اسے اپیر کرتا ہوں کہ یہ بہت مکار قوم ہیں آپ غلط جگہ چلے گئے لوٹ آئیے آپ حق کی طرف اور اگر آپ سمجھتے کہ نہیں وہاں ہم صحیح ہیں تو میں آپ سے پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ان ملاؤں کو اگر آپ صحیح سمجھتے تو ہمارے بیٹ بٹھانے کی جورت کیجئے پھر اور اگر یہ نہیں بیٹھنے کے لئے تیار ہیں تو پھر ہم اعلان کرتے ہیں کہ ان کے نطفوں میں فرق ہے یہ رنڈیوں کی اولادیں ہیں پھر یہ مسلمانوں کی اولادیں نہیں ہیں یہ ابھی اس نے ایک بات بولا ہوں جملے کا میں اس پر تفسرہ نہیں کر رہا واقعہ تھا آپ نے سن لیا تفسر سے کہ گوز پاک کا ماذا اللہ اللہ سے کہہ رہے ہے آسمان دکھا اللہ آسمان دکھا ہے نے گوز پاک کو لے گیا اور پیر فصلہ اللہ کا گوز پاک نے پکڑ لیا اُددین سے ان کو کیا کہا جاتا ہے دستغیر دستغیر کے یہ معینے ہیں اب دوسرا مطالبہ یہ اگر اپنی ماں کی اوریجنل دستغیر کے یہ معینے کس کتاب میں لکھے وہ دکھ PTSD دستغیر کے یہ معانے نہیں یا یہ دستغیر کے معینے کیا میں دکھاتا ہوں یہ ہے فیروز اللغات اردو کی سب سے محتبر کتاب اردو کی سب سے محتبر لغات فیروز اللغات میں دستگیر کے معنی دیکھئے مددگار حامی اللہ کو ہاتھ پکڑ کے کھشنے والا ہے اور وہ کیا بولتا ہے دستگیر کے معنی کیا ہے اللہ کا ہاتھ پکڑ کے کھشنے والا اس لئے گاؤس پاک کو دستگیر کہتے ہیں یہ لغات کشوری فارسی کی لغت فارسی زبان کی محتبر لغت میں اس میں دیکھئے دستگیر کے معنی دستگیر مددگار قیدی گرفتار اس کے بعد آیا ہے یہ لغت دیکھے فرہنگ عامرہ یہ بھی فارسی کی لغت ہے اس میں دستگیر کے معنی دیکھے دستگیر مددگار گرفتار اور نیچے لگا ہے دستگیری یعنی مددگاری گرفتاری گرفتاری کی اس معنی میں یعنی کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا یہ اس کی مراد ہے یہ جہانگیر اردو لغت جہانگیر اردو لغت میں دستگیر کے معنی دستگیر ہاتھ پکڑنے والا سہارہ دینے والا مدد کرنے والا رہبری کرنے والا اللہ کا ہاتھ پکڑ کے کھچنے والا ہے نہیں ہے یہ اس کی باپ کو خواب میں لغت دکھی اس کو یہ آئیے اس کے بعد علمی اردو لغت اس میں دستگیر کے معنی ہاتھ پکڑنے والا سہارہ دینے والا رہبری کرنے والا دستگیری امداد سہارہ یہ ہے پیکٹیکل اسٹینڈرڈ ٢٠ی فرس سینچوری اردو انٹو انگلیش ڈشنری اس میں دستگیر کے معنی دیکھئے دستگیر ہیلپر مددگار پیرے دستگیر اپلیٹیشن آف دا ویل نو سینٹ حضرت عبدالقادر جیلانی انگریزوں کو بھی معلوم ہے کہ پیرے دستگیر غوث پاک کو کہا جاتا ہے یہ نہیں کہ اللہ کو ہاتھ پکڑ کے کھچنے والا انگریزوں کو بھی معلوم ہے یہ کون سا جاہل ہے معلوم نہیں مجھے اتنی لغتیں میں نے بتائی کسی بھی لغت میں آپ کو دیکھا دستگیر یعنی اللہ کا ہاتھ پکڑ کے کھچنے والا کتنے بڑے جھوٹے ہیں اب آخری میں اس نے ایک جملہ بولا اس لئے میں بتا دے رہا ہوں اس نے کہا کہ اللہ کی گستاخی جو اس فرقے نے کی یعنی اہل سنت والجماعت نے وہ ہندو کی مذہبی کتابوں میں بھی نہیں ملیں گی اس کا ہندو کی مذہبی کتابوں پر بڑا عبور ہے اب یہ مذہبی کتابوں کے تعلق سے اس کی کیا نہ ہولے جب میں بعد میں بتاؤں گا آئیے پہلے اس کی یہ واقعہ سن لے جو سنا رہا ہے یہ جو سلسلہ چلا ہے ذرا غور کرنا منوس مرتی میں منوس مرتی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم یہ ہندو بھائیوں میں یہ واقعہ کہاں سے آیا ہے ان کی کتابوں کے اندر میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ سے کہ وہ کتابوں پر ایمان لاؤ میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کتابوں کے اندر خرافاتیں بھی جو بہت سی ہیں ان میں یہ خرافات یہ بھی بھری ہوئی ہے ذرا غور کیجئے لکھا ہے کہ تین لوگ ایک دریہ کا سفر کر رہے تھے ذرا غور کرنا الگ الگ رب کو یا الگ الگ معبود کو پکارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہندو دھرم بھی اس کی یہ عبارت بھی آج اس کا کھنڈن کر رہی ہے ذرا غور کرنا تین لوگ دریہ کا سفر کر رہے تھے ایک ہندو تھا ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا اب یہ مسلمان کا لفظ منوس مرتی میں مسلے نیو کر کے آیا مسلے نیو سنسکارہ مسلمان بھی تھا مسلمان اب یہ مسلمان اس دور میں کہاں سے آیا اس کا جواب ہندو بندت دیں گے ہم اس کے قائل ہیں ہم تو یہ بتائیں گے تمہاری کتاب میں یہ لفظ آیا ہے ناؤ ڈوبنے لگی کشتی ڈوبنے لگی اس میں جو مسلمان بیٹھا تھا اس نے کہا یہ لفظ موجود ہے اسم اللہم سنکٹ موچن اسم اللہم اللہ سے بنایا آئے اللہ تو اس مصیبت سے مجھے بچا لے سنسکرٹ کے شبد کو دیکھو منوس مرتی میں شبد موجود ہے اسم اللہم سنکٹ موچن ہائے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے منوس مرتی کا اٹھاروات دیائے کہتا ہے منوس مرتی کا اٹھاروات دیائے کہتا ہے اس کو اس مصیبت سے بچا لیا گیا یعنی اس نے اپنے رب کو پکارا اللہ نے اس کو بچا لیا عیسائی نے کہا اب یہ الفاظ منسمرتی میں ہیں Oh my God please help me اب یہ الفاظ منسمرتی میں ہیں Oh my God please help me پتہ نہیں منسمرتی کی عبارت یہ کہتی ہے کہ سب سے پرانا دھرم ہندو دھرم ہے لیکن اس زمانے میں انگلیش تھی نہیں انگلیش کا لفظ آیا کہاں سے ہی جب آپ بھی پندر دیں گے Oh my God please help me Oh میرے رب مجھے بچا لے عیسائی کو بھی اس کے رب نے بچا لیا اب رہ گیا ہندو کل میں نے بتایا کہ ہندو کا معنی کیا ہے وہ کیسے ٹمنگ با لیجئے گا اب وہ کہنے لگا ہائے برحمہ ہائے برحمہ مجھے بچا لے کشتی اور نیچے جانے لگی فوراں بدل گیا کہتا ہے وشنو ہائے وشنو مجھے بچا لے اور نیچے جا رہا ہے کہتا ہے شنکر ہائے سنکر مجھے بچا لے اور نیچے ڈوبنے لگا بلکل مرنے کے قریب ہوا کہنے لگا ہائے رام ہائے رام مجھے بچا لے اور نیچے جانے لگا اور جب سانس آخری رہ گئی دم گھڑنے لگی تو لاس میں کہنے لگا سیتا جی سیتا جی مجھے بچا لو اور سیتا کہتے کہتے وہ مر گیا اب ہندو دھرم کے اندر مرتیو لوگ ہے پونر جنم دوسرا اچھے کام کیے تھے اس کو دوارہ انسان کا جنم مل گیا کہاں مل گیا سمندر کے اندر اب کیا دیکھتا ہے سمندر کے اندر اس کی سارے دیو بھی دیو تھا یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں برمہ بھی ہیں بشنو بھی ہیں شنکر بھی ہیں رام بھی ہیں سیتا بھی اور سب اس کو بلا رہے ہیں تم نے اچھے کرم کیے انسان بنائے گئے ادھر آؤ راڑو دور رہو مجھ سے میرا عقیدہ اٹھ گیا تمہارے اوپر سے کوئی آستہ نہیں ہے ان سارے بھگوانوں نے کہا کیا بات ہے کیوں ناراض ہوں مجھ سے بولا مسلمان کو اس کے رب نے بچا لیا عیسائی کو بچا لیا تمہارے اندر اتی طاقت نہیں تو کائے کے بھگوان بنے بیٹھے ہو برمہ جی بولے عقیدہ دیکھئے ہندو کی کتاب میں برمہ جی بولے کہ میں تجھے بچانے کے لئے تیار ہو گیا تھا جب تُو نے برمہ برمہ کہا تو میں تجھے بچانے کے لئے تیار ہو گیا لیکن میری غلطی یہ تھی کہ میں سو رہا تھا جب تُو نے برمہ برمہ کہا تو میں اٹھا جب تک سو کر اٹھتا ہوں مہا دھلتا ہوں تب تک تُو نے برمہ برمہ کہنا چھوڑ دیا وشنو وشنو کہنا شروع کر دیا تو پھر میں نے سو جا جب میرا نام ہی لینا چھوڑ دیا تو میں پھر لیٹ گیا وشنو بولے جب تُو نے میرا نام لیا تھا تو میں اٹھا میں نے مہا دھل لیا میں تو دروازے کی دروازے پڑھ لاتا تو نے شنکر شنکر کہنا شروع کر دیا تو میں بھی واپس ہو گیا شنکر بولے کہ میں نے تو کپڑے بھی چینج کر لیے تو میں تو دروازہ بھی کھول چکا تھا تب تک تو نے رام رام کہنا شروع کر دیا تو میں بھی واپس چلا آیا رام بولے میں تو گھر سے نکل چکا تھا تیرے اور میرے بیچ میں آدھا راستہ رہ گیا تھا آدھا راستہ میں تیہ کر چکا تھا تک 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 تُو نے میری اوپر وشواس چھوڑ دیا آستہ رقیدہ چھوڑ دیا میری پتنی سیتہ پر تُو نے عقیدہ رکھ لیا اور سیتہ سیتہ کہنے لگا تو میں بھی چھوڑ کے چلایا بولا سیتہ جی تمہیں کیا ہوگی عدتوں بچا لیتی سیتہ جی بولی ہائے رام میں ناری تو نر یہ الفاظ بھی موجود ہیں میں ناری تو نر میں اسٹری تو پرش میں عورت تو مرد میں تیرے شریر کو کیسے ہاتھ لگاتی میں رام کا بتایا ہوا مندر پڑ رہی تھی میں بال کٹا رہی تھی میں بال کٹا رہی تھی میں مرد کے لباس میں بھیس میں آ رہی تھی میں مردانہ چولہ اتار رہی تھی جنانہ چولہ اتار رہی تھی اور مردانہ پہن رہی تھی جب تک میں زنانی چیز کو ختم کرنے میں لگی تھی اور مردانہ ویس بنا رہی تھی تب تک دھوپ کے مر گیا تو میں کیا کروں تو جس طریقے سے یہ الگ الگ دیوٹاؤں کی پجاری تھے ان کا یہ انجام ہوا کہ نہ خدا ہی ملا نہ مثال سلم نہ ادھر کے نہ ادھر کے یہ حال آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی ہے مسلمان بھائیوں کا حال اس نے کیا بتایا سن لیا آپ نے وہ گھما پھر آگے اس نکال آیا مسلمانوں پہ اور کس چیز پہ لائیا وسیلے پر کیا بھلک بھلکوں کو پکارتے ہو نا یا گوز یا گریب نواز وہی حال اس ہندو کا ہوا واقعہ ذہن میں ہے کہ سناوں میں اپنے ذہن میں ذہن میں ہے نا کونسی کتاب کا واقعہ ہے نام مجھ سے بتایا نا سن لے ایک بھر کچھ جھلکیاں سن لے آپ یہ جو سلسلہ چلا ہے ذرا غور کرنا منوس مرتی میں منوس مرتی کونسے کتاب منوس مرتی آگے بڑھیں ہم اس کے خائل نہیں ہیں ہم تو یہ بتائیں گے منوس مرتی کا اٹھاروہ دہائے کہتا ہے اس کو اس مصیبت سے بچا لیا گیا یعنی اس نے اپنے رب کو پکارا اللہ نے اس کو بچا لیا منوس مرتی کا اٹھاروہ دہائے کہتا ہے کونسے ادھاروہ دہائے میں یہ واقعہ کتاب کا نام یہ کونسی کتاب پہ دکھری ہے آپ کو اگر نہیں دکھری تو آپ کو مانیٹر پہ دکھا دیتا ہوں تو بہت اچھے سے دکھنے لگے گی کونسی ہے یہ اپنے باپ کی حلالی ہاولاد ہے تو اس کتاب میں وہ قصہ دکھاتے ہیں اب اس ادھاروہ بھی تفسرہ گا وقت نہیں ہے سوال جواب کی بھی شیشن ہے اس پوری کتاب میں قصہ ہی نہیں ہے یہ تنے بڑے جھوٹے ہیں کونسے ادھاروہ میں بولائے ہو قصہ اس نے اس میں کل بارہ ادھاروہ منو سمرتی میں اٹھاروہ نام کا کوئی ادھاروہ ہی نہیں ہے اور اس کے سنکرت میں ہندوز دھارم کی سب سے پہلی کتاب منو رشی منو نے لکھی جو برحمہ کا پتر ہے ان کے عقیدے کے مطابق برحمہ جو سارے انسانوں کا باپ ہے پیدا کرنے والا ان کے عقیدے کے مطابق یہ منو نے لکھی اس وقت سیتا کا رام کا اتار بھی وجود میں نہیں آیا تو ان کا ذکر بھی نہیں ہے دوسری چیز یہ قانون کی کتاب ہے قصہ کی کتاب نہیں ہے تیسری چیز اس سنکرت میں ہے اس کے باپ نے دیکھ لیا وہ انگلیش بھی دیکھ لیا اس نے مسلمان بھی دیکھ گیا اس کو اور اس کی سنکرت دیکھو اسم اللام سنکٹ موچن سنکٹ موچن کا ترجمہ تیرا باپ نے کیا ہے یہ اللہ مصیبت سے بچا لے یہ سنکرت ہے اس کی اب اس کی مزاگ کیوں اڑھا رہا ہوں سن لو جناب نے علیگڑ یونیورسٹی سے سنکرت میں ایمے کیا ہے یہ پتہ نہیں کون سی رشوت دیکھے اس نے ڈگری لیے ایمے کیا ہے اس نے سنکرت میں کہاں سے علیگڑ یونیورسٹی سے علیگڑ یونیورسٹی کا ناک کٹا دیا اگر علیگڑ والوں کو پتا چل جائے گا اس کے گھر چیپ لے کے جائیں گے بلیں کہ سالے ڈگری لے کر رہا کمینے ہمارا نام خراب کر رہا ہے اب میں کتنے برس زمانے سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ من و سمرتی میں دکھا یہ آج تک دکھانے کے لئے تیار نہیں اگر اس کی جماعت کے لوگوں تک میری آباد جا رہی ہے کیونکہ لائی پروگرام بھی ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے یہ پروگرام لائی ہو رہا ہے دین اسلام چینل پر بمبئی کا جو چینل ہے ہمارے شکیل بھائی اس کے پروپرائیٹر یہ لائی پروگرام ہو رہا ہے اس کو ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں جی تو اب جو اپنے گھر انٹرنیٹ پر بھی دیکھا جا رہا ہے تو جو اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں نیٹ پر دیکھ رہے ہیں اور یہاں اگر موجود ہو آ گئے ہو سننے کے لئے تو ان سے بڑی مدبانہ گزاریش ہے کہ آپ کی جماعت کے ٹھیکے دار لوگ ہیں جو ہم پر بھی جھوڑ بولتے ہیں ہندو پر بھی جھوڑ بولتے ہیں جھوڑ کے سوا تمہارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے اس لئے کہ تمہارے ندی خدا جھوڑ بول سکتا ہے تو جب یہ جھوڑ بولے تو کیا تاجب ہے تو اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو ان ملاؤں کو فون کرو اور تیار کرو اور بولنا اگر اپنی ماہوں کے دودھ پیو تو آکے ان چیزوں کے جواب دو اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ الْمُرْبِ